بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام سفرہ ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجزبان ڈاکٹر امتیار دورابی اور سلام ارز کرتا ہوں پروگرام سفرہ ہدایت کی مقصدیت کے بارے میں چند گزارشات کرنی چاہتا ہوں پروگرام سفرہ ہدایت ان حضرات سے متعلق ہے جو دیگر مذاہب سے اسلام قبول کرتے ہیں اپنے ابو اجداد کا مذہب چھوڑ کے دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے کونچے محاصن اور خصوصیات سے متاثر ہو کر دارہ اسلام میں شامل ہوئے دیگر مذاہب سے آنے والوں کی پہلی منزل پر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر تعلیمات معصومین علیہ السلام سے متاثر ہو کر مکتب اہل بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب فقہ کی باری آتی ہے تو فقہ جعفریہ کو اپنی آخری منزل قرار دیتے ہیں ناظرین اکرام دیگر مذاہب سے آ کر اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی ملاقات اپنے سنی بھائیوں سے بھی کراتے ہیں جو آ کر مکتب اہل بیعت سے عشق رکھتے ہیں اور اہل بیعت اتھار علیہ السلام کو اپنا حادی اور مولا سمجھتے ہیں اور اہل بیعت اتھار علیہ السلام کے مکتب میں آ کر سفینہ نجات پر سوار ہو جاتے ہیں میں آج کے سفر ہدایت میں آپ کی ملاقات ایک میمان سے کروانے جا رہا ہوں جو فقہ ہنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ خود اپنے الفاظ میں اپنے ابا و اجداد کی فقہ اپنی پرانی فقہ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے مکتب اہل بیعت کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو منصب اہل بیعت کا ادراک ہوا اور اس میں شامل ہوئے میں آپ کے اور اپنے آج کے مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا اور میں آپ کا تعرف کراتا ہوں اپنے مہمان سے جن کا نام ہے جناب نیاز حسین السلام علیکم نیاز صاحب بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے بہت شکریہ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مضوع کیا ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے نام سے تعرف تو کرا دیا تو میں پیدا ہوا سرگوڈا کے علاقے قدرت آباد میں میرے والد صاحب جن کا نام نور الہی تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں فردوس میں جلتا فرمائے وہ فات پاچک ہیں دس سال پہلے وہ ریلوے میں پاکستان ریلوے میں ملازم تھے تو ہم ماشاءاللہ کافی بہن بھائی ہیں علاقے شکرم سے تو میری جو پیداعش ہے وہ قدرت آباد میں ہوئی اور یہ کونسا تھا سیمٹی سیمن اچھا لیٹ سیمٹی سیمٹی آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق آپ کے والد صاحب کا تعلق سرگوڈا کے گاؤں قدرت آباد سے وہاں پہ ہم چونکہ وہ کبھی مندرہ میں کبھی لاہور کبھی پنڈی چونکہ چونکہ وہ جوب کا نیچہ رہے تھا تو ہمارے ہر جگہ پہ ہم رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے بہت سے جگہوں پہ ہم رہے ہیں گجر خان اور گجر خان نینحال بھی ہمارے ہیں تو میں وہاں پہ پھر بڑا ہوا میں آپ سے ابھی اس کے بارے بچوں گا آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ آپ کی والدہ کا تعلق کس پہ کس شہر سے تھا گجر خان سے گجر خان گجر خان تو ماشاءاللہ ہماری پاکستانی فوج جو ہے جوانوں سے بھری ہوئی ہے گجر خان ایسی مردم خیز زمین ہے بے شک اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کا گھر کا محول کیسا تھا مذہبی تھا غیر مذہبی تھا کس قسم کا محول جس میں آپ پروان چڑھیں ماشاءاللہ ہمارا مذہبی تھا اور سب جو ہیں بچوں کو بڑے جو تھے ہمارے وہ مذہب کی طرف ان کا کافی رجحان تھا یعنی کہ نماز کی پابندی کرانی بچوں کو بھی کوشش کرتے تھے سختی سے یا پیار سے وہ اس کے طرف راغب کریں اور ان شارٹ مذہبی مذہبی تھا مذہبی اور دنیا بھی دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی مذہبی تعلیم جو ہے جیسے کہ میں جس مطلب ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہوں سکول جانے سے پہلے ہمیں مدرسے بھیجا جاتا ہے مسجد بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جی بلکل ایسا ہی ہوا اور گجرخان میں جہاں ہمارا محلہ ہے وہاں بھی جو ایک مسجد ہے مدنی جامہ مسجد وہاں بھی مجھے میرے والدہ نے داہل کریا کہ تاکہ قرآن کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں حاصل کروں پورا قرآن وہ حافظ صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے وہ زندہ ہیں اور چکوار سے ان کا تعلق ہے تو میں نے ان سے جو نا قرآن پڑھا ماشاءاللہ عربی میں کیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی حفظ نہیں ویسے ناظرہ ناظرہ کی دینیار بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے جو دنیاوی تعلیم وہاں سے ہوتی ہے دین کی تو دنیاوی تعلیم جو ہے یہ کہاں سے اور کس لیول تک آپ نے حاصل کی وہ بھی آغاز اپنے محلے سے ہی پرامری سکول سے پرامری کے بعد ہائی سکول جو محلے سے باہر اسلامیہ ہائی سکول کجرخان وہاں سے میٹرک کیا میٹرک کے بعد میں نے پھر بی اے کیا گریجویشن وہ سرور شہید کالج کجرخان سے ماشاءاللہ آپ نے یہ تمام مدارج بٹائے اپنے تو مدرسے سے سکول گئے پرامری سکول سے پھر ہائی سکول میں گئے ہائی سکول سے پھر آپ کالج میں گئے تو اس طوران میں جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی یار دوست اور پھر یہ ہے کہ وہ لڑکپن سے میچورٹی کی طرف آئے تو محول کیسا تھا مذہبی اعتبار سے روحجان کیا تھا مذہبی اعتبار سے تو نورمل تھا یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنر فردس میں جگہ تعافل میں پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی ساتھ میں کوش کرتے کہ ساتھ لے جاؤں مسجد میں یا پھر ساتھ میں گھر میں اگر پڑھ نہیں ہے تو گھر میں پڑھوں تو نماز اور قرآن کے لیے بقایت کی سے مسجد میں جایا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد جیسے کھیل کود ہوتی ہے کرکٹ ہوتی ہے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو باقی شغل ہوتے ہیں وہ عام لڑکوں کی طرح میرا بھی وہ اب میں اصل اپنے ٹوپک کی طرف آتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کا تعلق ہے فقہ ہنفیاس ہے جی آپ کے والدین آپ کا اور آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی جو جو شعوری ارتقاء ہے یہ کب سے آپ نے اس میں تبدیلی محسوس کی کب سے آپ مکتب اہلِ تشیعہ اہلِ بیٹی آتہار اہلِ مسلام کی طرف مائل ہوئے اور کن وجوہات سے ہوئے یہ بھی رقصہ وہی وہی کا ماحول جو اپنے گاؤں کا شہر کا گجرخان کا ہم سکول میں جاتے تھے گھٹے زیادہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کھیل کے مدان میں بھی ساتھ ہو تو ہم پھر گروپ سے ہوتے ہیں کوئی بہت جگری دوست ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک گروپ تھا جس میں میرے ایک دو اہلِ تشیعہ دوست بھی تھے مجارٹی ہم ہماری اہلِ سنت کی تھی تو ہم سکول میں گھٹے جانا ایک کلاس میں پڑھنا پھر کرکٹ گھٹے کھیلنا اور کبھی کبھی ہمارے گھر میں یا ان کے گھر میں کھانا ہونا بھی ایک محلے میں نیبرز تھے تو کھا لیتے تھے مطلب کافی ٹائم گھٹے گزتا تھا ہمارا تو وہ تھے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق تھا اور وہ پراپر جو کٹر فقہ جعفریہ سے ہوتے ہیں جنہیں کہ وہ جب محرم کے ایزام سپیشلی آتے ہیں تو اس میں وہ ان کا کپڑے پہنے کا انداز ان کا ہم سے بالکل کٹ آف ہو جانا اور کوئی ان کا ایسے خوشیوں میں شامل نہ ہونا اور ان کے لباس جو ہے ان کے وہ سیال باس جاتا تھا وہ پینا کرتے تھے تو بڑے وہ ہم سوچا کرتے ہیں یار پورا سال ہم ایک طرح گھٹے رہتے ہیں تو یہ جب محرم آتا ہے تو یہ اس میں یہ ہم سے بالکل ایسے پتا چال جاتا ہے یہ کوئی اور ہیں ہم کوئی اور ہیں ایسے پتا چلتا ہے جیسے ہم میں کافی وہ ہے لیکن تو پھر وہ بچپن تھا میٹرک یا ساتھویں آٹھویں یہ کوئی دور تھا تو اس میں اتنا وہ انسان کی جو شعور ہے وہ نہیں جاگہ ہوتا تو ہم ان کو most of the time ہم ان کو تنقید کا جو ہے نشانہ بنایا کرتے تھے مزاق مزاق میں ان کو تانے دیا کرتے یار یہ کیا کر رہے ہو کبھی کبھی مسلن کیا تانے دیتے تھے کبھی کبھی تو ہم وہ جاتے تھے تو پیچھے چلے جاتے تھے جہاں پہ وہ امام بارا تھا گجرخان میں وہاں پہ جاتے تھے پیچھے جاتے تھے ان کو دیکھتے تھے پھر وہ ماتمگارہ کرتے تھے آپ کرتے تھے یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے نہیں ان کو دیکھتے تھے کرتے ہوئے دیکھتے تھے پھر وہ آتے تھے حالانکہ انہوں نے نہیں پتا ہم چھپکے جاتے تھے ان کے دیکھنے کے لیے جب آتے تھے تو پھر ہم ان کو کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے ہم تو گھٹے ہیں تو تمہارا یہ طریقہ کار بہرحال بہت سارے سوالات ہوتے تھے جو ہم کیا کرتے تھے پھر وہ شرمندہ ہو جاتے تھے وہ لڑکے دونوں سمٹیم وہ ہماری بول چال بھی آپس میں نہیں ہوتی تھی اسی وجہ سے کہ وہ ایک آدھ مہینہ دو مہینے محرم کے بعد ہو سکتا ہم نراز ہو جاتے کسی بات پر اس کو دل تو ہوتا ہے ہماری کوئی ایسی باتیں ان کو ہم کہہ دیتے کہ انسا تھوڑا سا فیل ہوتا اندر زہر ہے اندر زمیر انسان کا ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے سنسٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک مہینہ دیکھیں پھر وہ بچے سب اگھٹے ہوتے ہیں پھر ہم ہو جاتے ہیں سال کے بعد پھر وہی جو ہے نا اس طرح یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا تو اس طرح سے ہوتا تھا آجا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ نوجوانی کا دور جب آپ کالیج میں آگئے تھوڑی سی مچورٹی آگئی تو وہ جو اہل تشیعوں کے بارے میں تصورات تھے بحیثیت اہل سنت سے آپ کا تعلق تھا تو وہ تصورات کیا تھے کہ یہ محرم میں کیا کرتے ہیں مجالس کے بارے میں آپ کے تصورات کیا تھے جو ہمارے آئمہ تاہرین ہیں ان کے بارے میں آپ کو سوچتے تھے مجالس کے بارے میں کیا سوچتے تھے کچھ بتانا پسند کریں حقیقت تجھے ہے دکس صاحب آئمہ تاہرین کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا آئمہ تاہرین کون ہیں کتنے ہیں کیونکہ بچہ وہی کرتا ہے جو ان کے والدین یا اجداز یا رشتہ دار کرتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں میں تو حقیقت بات کروں ہمیں تو ان کا بالکل کوئی پتا نہیں تھا ہاں جب ان کو دوستوں کو اپنے کو دیکھتے تھے جو ایک دوشیہ تھے تو ان پہ جو ہم تصورات کے آپ نے بات کی تو تصور تو اس کو ہوتا ہے کوئی کو سوچے ہم سوچنے سے زیادہ میں جو ہے نا وہ لوگ جو کہتے تھے پھر آگے اسی کو بات کو آگے کر دیا کرتے تھے ہم لوگ ان کو یعنی بڑے جو کہتے تھے محلے کے نا یہ کرتے ہیں یعنی وہ تانہ زنی یہ کرتے ہیں یہ پیٹھتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں یہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور اپنا خون جو ہے وہ جو سبیل لگاتے ہیں شربت بانتے ہیں سرخ کر دیتے ہیں پتہ نہیں ڈالتے وہ روح افضاء تھے لیکن ہمیں یہ بتایا کیا تھا کہ وہ کل میں روح افضاء کا ہوتا تھا اس میں صرف ہو جائے لگے ہم میں یہ بتایا تھا کہ یہ خون کیونکہ زنجیر وہ مارتے ہیں چھوڑیاں مارتے ہیں تو جب خون نگلتا ہے ان کا تو بوتلوں میں بند کر کے تو پھر وہ مکس کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور لوگوں کو سنیوں اور اور مسلمانوں کو پلائیں یہ شربت تاکہ ان کے اندر بھی یہی اور وہ بھی ماتم کر جائیں آنکہ تاکہ ہماری طرف وہ مائل ہو جائے آپ نے ایک لفت بھی استعمال کیا معاف کیجئے میں اس کو دراؤں گا کہ اور مسلمانوں کو تو اس سے مجھے یقین ہوا کہ تب آپ بھی شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے ایسی بات تھی نا یہ تو تب کی بات ہے میں چاہت پانچ سالے تہلے بھی نہیں سمجھتا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں وہی بات وہ تو بچپن کی بات ہے جی بالکل یعنی کہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے دماغ سے دماغ تو اس وقت جائے بچپن ہوتا ہے بچے کو جیتے لگا دے وہ لگ جاتا ہے لگ جاتا تو ہم بجائے خود سے کوئی بات کرنے کے جو لوگ یا بڑے یا جو باتیں کرتے تھے محلے میں جو بڑے ٹھیک دار لوگ ہیں تو انہی کی باتوں کو ہم آگے کنوے کیا کرتے تھے صحیح تو وہ یہ منورٹی میں ہوتے ہیں ایلو تشیر بچارے تھوڑے سے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہ کچھ آگے سے کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں سوائے وہ ہمارے تانے سننے کے اس وقت بھی یہی ہوتا تھا تو ہم کرتے تھے یعنی کہ وہ that's right اب میں آتا ہوں اس طرف کے بحثیت ناکت مجھے آپ نے بتایا کہ آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تنقید کرتے تھے آپ ان کی ازاداری پہ ان کے مجالے سننے پہ شامع شامع غریبان کے بارے میں کیا تصور تھا ڈاکس صاحب اس زمانے میں شامع غریبان کے بارے میں چونکہ کبھی گے نہیں تھے نا ہم وہاں پہ جو مجلس ہوتی ہے ان کی شامع غریبان میں پتہ بھی نہیں تھا شامع غریبان ہوتی کب ہے صرف سنا تھا کہ شامع غریبان ہے اور اس میں یہ ہے وہ ہے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ شبع شعور جو ہے دس محرم کی رات کو تو بات میں پتا چلا ہوا شامع غریبان ہے یعنی گیارہ کی شب جو جو ہے شب جو ہے شامع غریبان ہے لیکن ہم سرک سنی سنی بات پہ نا انگر شامع غریبان ہمیں یہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ غلط الفاظ ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا nós ہم نہیں کہنا چاہتا لئے اس قسم کے الفاظ تھا ہے ہم کہا کرتے ہیں سب لوگ اگر بھی کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں جو آج بھی وہ سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سنچیو آہ came into مکتب اہل بیعت میں آپ تشریف لے آئے پروڑگار آپ کو استقامت دے آپ جب مکتب اہل بیعت علیہ السلام میں آگا ہے تو آپ نے کوشش کی کہ دکھا جائے کہ یار سبیل میں یہ کیا خون ڈالتے ہیں یا روح حقیقتاً ڈالتے ہیں جب میں اہہ یا مکتب اہل بیعت کی بات کر رہے ہیں میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ اس وقت تو ظہر ہے نہیں وہ بڑے لوگ جب بڑے جو بھی کہتے تھے کہ نہیں جانا جو ہوتا ہے نا ایک وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جانا جہاں سے روکتے ہیں تو وہ بچپ میں یہی تھا کہ نہیں جانا جی جہاں سے وہ روکتے ہیں وہ روک جاتے تھے ٹھیک ہے وہ نہیں جانا پتہ نہیں ٹھیک ہی کہا رہے ہوں گے تو پھر آجتا آجتا جب میں کالج میں گیا تو وہ جو دوستہ میرا اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ اتنا آپ ہمیں کہتے ہو اتنا آپ تانیہ میں دیتے ہو تو کبھی آ کے جا کے ہمارے ساتھ چلو بھی تو دیکھ بھی تو تو میں تھوڑا سا نا الگ ہو کے میں نے اس کو کہا یار میں جاؤں گا تو پھر میں نے جا کے دیکھا جو باتیں ہم کہتے تھے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے اور اس کے بعد پھر میں نہیں گیا اچھا اپوزٹ آپ نے کہا دیکھا جو ہم باتیں کہتے تھے مصر شامی غریب ماں ہے یا جو شربت ہے میں نے وہاں پہ ان لوگوں کو سٹوروں سے شاپوں سے روح زا اور جامع شیرنگ کی بوتلیں خریدتے ہوئے دیکھا کہ جن سے وہ شربت کا رنگ صرف ہوتا ہے آپ کے سامنے بن رہا ہے بیرس بیلنے وہ امام بارہ تھا کوئی جہان میں وہاں پہ ہم گئے لوگ تو میں دیکھا کہ وہ جناب تازی اوپر وہ لیبل لگے ہوئے ہیں جامع شیرنگ کے اور ڈال رہے ہیں اور برف رہے ہیں لوگ سب یعنی کہ ان کا اپنے ایک محبت ہے کہ یعنی وہ ایک غلط تصور پیش کرتے ہیں کہ پروپیگنڈا پروپیگنڈا کے آج شامی غریب ماں میں آپ نے کہا دیکھا جب آپ کو آپ گئے کبھی شامی غریب ماں میں آج سے چاپ مانچا ہے ماشاءاللہ میں کافی گیا ہوں کافی دفعہ میں جا چکا ہوں لیکن پاکستان کی بات کرتا ہوں وہاں میں گیا ہوں تو یہی دیکھنے کرتے ہیں بہتر یہ واقعی آیا کرتے ہیں یا جو سنتے ہیں وہ ہے سچ ہے کیونکہ اس نے کہا تھا دوست نے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو ہم اور تم بے شک جو سزا تم مقرر کرو گے ہمارے لیے میرے لیے وہ میں مانوں گا بے شک قطع طلق کر لینا قطع اقلام کر لینا میرے ساتھ کبھی یعنی اتنی کبھی باتیں کرتے تھے وہ باتیں کرتے تھے اس نے کہا پھر میں چلا گیا میں دیکھا کہ میں وہاں پہ بیٹھا ساری شام صبح بعد زہر سے لے کر تو اثر کے بعد تک وہاں پہ بیٹھا تو شام بھی ہو گئی تو کچھ ایسی بات نہیں حتیٰ کہ مجلس تمام ہوئی لوگ گھروں کو گئے تو پھر میں بھی ساتھ ان کے گیا میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا سوائے ذکر محمد اور امام حسین علیہ السلام کا وہ جو دن ہوتا ہے اس میں وہ ذکر امام علی مقام کرتے ہیں جیسے ہم لوگ مشدوں میں کرتے تھے لیکن ان کو پھر یہ جو مشدوں میں ہم کرتے ہیں تو ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے اگر امام برگاہ میں وہ وہی ذکر امام علی مقام کر رہے ہیں تو پروپگنڈا کر کے لوگوں کو خامخا گمراہ کر کے یہ بات جو ہے مجھے بڑا شاک ہوا میں دیکھا اور میں میں نے اس وقت ہی اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے کیونکہ انسان ہم معصوم نہیں ہیں توبہ کا دروازہ کھول ہے آدم اسلام کی اولاد ہیں اور گناہ دجاب دجار انسان جتنی اس کی وہ ہوتی ہے کرتے ہیں تو بہرحال میں اس دن سے مجھے ہوا کہ میں نے جو کہا غلط کہا مجھے نہیں کہنا چاہے تو میں نے اس کو بھی کہا یار ٹھیک ہے تمہارا اپنا دی مذہب ہے میرا اپنا مذہب ہے آج کے بعد میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا اس دن کے بعد میں نے میں پھر مجالس میں یا اس طرح وہ ریگولر نہیں گیا کیونکہ میں اپنے فقہ میں ہی رہا ہوں نہیں گیا لیکن میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد میں جو تمہارے تمہیں کہے گا نا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ایز ای ویٹنس جو تمہیں کہے گا میں اس کو قائل کرنے کی کوشش جائے گا یار جیسا تم سوچتے ہیں ایسا نہیں کہ میں خود دیکھ کے ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجالس شام غریبہ اور سبیل کی بات آپ نے کر لی اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے اس مسلک میں تھے اور آپ کو کوئی ادراک تھا کہ پنجتن پاک سے مراد کیا ہے اہل بیٹے اطحار علیہ السلام کون ہیں اور اہل بیٹے رسول سے کیا مراد ہے یہ کوئی ادراک پہلے کیا تھا آپ کا پنجتن پاک کا ڈاک صاحب وہ تو مطلب ہے جب میٹرک میں آپ ہوتے ہیں بچے بچے کو پتا پنجتن پاک کون ہے علی سنت والجماعت کے جو ہم سننی سب ہیں اور علی تشریعوں کے تو ماشاءاللہ پتا ہی ہے علی سنت کو بھی پتا ہے پنجتن پاک ہاں علی بیٹے جو ہیں علی بیٹے رسول ہیں ان کے تصورات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں آپ کے ہاں اور ہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ان کے اور ہیں میں آپ کے پہلے مسلک کے جو تصورات ہیں وہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے اپنے جو فقہ حنفی اور علی سنت کے ہیں ہمارے علی بیٹ کے اور ہیں ہم اہل بیٹ اسے کہتے ہیں جو اہل بیٹ رسول ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جتنے افراد بھی رہتے ہیں وہ اہل بیٹ ہیں لیکن جب اہل بیٹ اطہار اور جن حسنیوں پہ درود ہے جب ان کا پتا چلا مجھے تو پھر میں اس میں پھر میں نے کتابیں پڑھی علیہ السنت کی اپنی کتابیں پڑھی اس میں مجھے پتا چلا میں آپ نے کتابوں کی بات کی ہے ایوڈ لائک ٹو ریکویسٹ می کنٹرول کے ذرہ کتابوں پہ ذرہ کیمرہ ڈکھائیں اور میں کتابوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ یہ کتابیں کون کون سی ہیں اور یہ کتابیں میں سے آپ نے لی کہاں سے کسی سے مرتار لے کے آئے ہیں کچھ پاکستان سے لی ہیں اپنے جیب سے خرچہ کیا ہے جب مجھے وہ دل میں ہوئی کہ میں کیوں نہ بہت ساری باتیں سنی سنی یہ کر رہا ہوں تو ویسے مجھے بی اے بی بی میں نے اسلامی سٹیڈیز میرا سبجیکٹ بھی تھا تو مجھے تھوڑا سا نہ اشتیاک ہوا کی جو کہ میں دیکھا جب کہ مسجدیں ڈیفرنٹ ہیں نمازیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں خدا ایک ہے رسول ایک ہے کتاب اللہ کی ایک ہے تو پھر اتنی تفریق کیوں روزہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے کھلنے کے ٹائم ڈیفرنٹ ہے نماز پڑھنے کے جو آیات ہیں اس میں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس میں جو وقت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں جو نماز ہاتھ بندنے کے تو مجھے وہ اندر ہی اندر بڑی تخلیف ہوتی تھی میں ایک طرف رجحان ہو گیا تھا کہ میں جو ہے نا یہ کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں جو تمام امت ہے وہ ایک ایک بدن کی طرح ہے ایک گھر کی طرح ہے تو کیوں کہ نا ایک کسی جسم کے تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے تو مجھے بھی ہوا کہ یا کیوں ہے ایسے سب مسلمان ہیں ایک فلاں مسجد میں جا رہایا ہے وہ مسجد فلاں ہے اس کا اور نام ہے ایک فلاں میں جا رہا ہے ایک مسجد امام برگاہ میں جا رہا ہے تو مجھے ہوا کہ یا کیا پھر میں نے اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی جس میں اور دیکھا کہ باقی جتنے بھی کفار یہود نصارہ اور دوسرے تمام جو مذہب ہیں ان میں یونٹی ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے سپریم اور سپر طاقتیں اور سپر چیزیں ہمارے پاس ہیں قرآن جو ہے وہ کتابوں میں سب سے سپر ہے ہمارے رسول ہیں سب سے بڑے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں تو درست اب وہ اس سے ہوا کہ ہم گمراہ کیوں جب عیسیٰ کی امت اتنی گمراہ نہیں جب جیوز جو یہودی ہیں بنی اسرائیل وہ اتنے گمراہ نہیں جب ان کی کوئی آپس میں ہوتی ہے کوئی مسلمان یا کوئی دوسرا ملک عملہ کرتا ہے تو وہ ایسے گھٹے ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے سب ہم کو باری باری سب مارا جا رہا ہے ہماری زلدت کی جا رہی ہے ہم تصدیل ہو رہے ہیں ہر طرف اللہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں مانتا رسول اللہ سے جتنا ہمشہ کرتے ہیں تو پھر کیا یہ کچھ تو کچھ تو ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا میں مائل ہوا اس طرف کہ کیونکہ زندگی اور موت کا تو پتہ نہیں ہے کب شام ہو جائے کب مر جائے انسان تو مجھے ہوا کہ میں کچھ نہ کچھ ہمیں کیونکہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں شیعہ سنی وہابی حدیث دیوباند بریلوی جتنے بھی مذہب فرقے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ ہم حتیٰ کہ نام لینا چاہیے میرے صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی ہم ٹھیک ہیں بہرحال لے لینا نام تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا پھر میں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تمام فرقوں کے اندر کوٹیشن ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ترہتر فرقے ہو جائیں گے میری امت فرقوں میں بٹے گی اور بہتر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے رحمت اللہ العالمین رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لئے رحمت ان کی امت جس کے ترہتر فرقے ہوں میں ویسے ورڈ یوز کر رہوں مثلا ترہتر بیٹے ہو جائیں گر کسی کے بہتر جائیں وہ جہنم میں تو ایک تو وہ کون سا ہوگا خوش تو نہیں ہوگا کتنا تقریف ہوگی اور حالانکہ قرآن نے واضح کہا سورہ علی مران میں اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور فرقوں میں مت پڑھنا اللہ کا حکم یہ تھا رسول اللہ نے بھی یہی پوری پوری اللہ کی ڈیوٹی انجام دی اور کوشش کی کہ سب کو اگٹھا رکھا جائے ایک پریٹ فارم میں لیکن وہ نے کہا کہ افسوس میرے بعد میری امت گمراہ ہوگی اور وہ فرقوں میں بڑھ جائیں گے بہتر جہنم میں چل جائیں گے تو مجھے یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ میں کہ جب جہنم کے میں نے وہ پڑھے قرآن میں اور کتابوں میں کہ جہنم کیا ہے اس کا عذاب کیا ہے اتنا تھا برا اس میں عذاب اتنے تھے سخت تکلیف تو میں کام کرہ گیا میں نے کہا نہیں یار اس کو جو ہے نا میں ڈھر گیا مجھے بڑے تکلیف ہوئی اندر سے کہ اگر وہ عذاب کو آپ دیکھیں تو بندہ سوچتا ہے یار کہیں بہتر میں میں نہ ہو جاؤں کہیں بہتروں میں میں تو نہیں ہوں تو مجھے اندر ہی اندر جو نہ وہ الجن پیدا ہوئی تو میں نے جیسے آپ کے کتابیں میں کچھ لائے ہوں کتابیں اپنے مذہب اہل سنت کی میں نے خرید دی ہیں کچھ پاکستان سے کچھ جہاں سے بک سنٹر سے اچھا میں حیران ہوں کتابیں آپ رکھتے ہیں پڑھتے ہیں اہل سنت کی آج تک اہل تشیعہ کی کتاب پڑھی بہت کم بہت کم تو اب متاثر کن کتابوں پڑھ کے ہوئے ہیں اہل بیت کی شان کو اہل بیت کی شان آل تشیعہ کی کتاب میں تو ظاہر بھری ہوں گی کیونکہ وہ سوائے محمد اور علی محمد کے اور جو اصحاب رسول ہیں جو جن کو اصحاب باوفا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ کہنا بھی ہو چاہیے کیونکہ قرآن میں بھی اصحاب کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ کئی قسم کے اصحاب ہیں جو اصحاب باوفا ہیں جو اصحاب ہیں جو ہر وقت سرات مستقیم پہ رہے کچھ کبھی کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتے تھے جیسے جنگوں میں ہوا یا جیسے کئی مقامات اور خیر وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ باعت میں ہوگا میں اس طرف اس میں نہیں جانا چاہتا تو اس میں میں نے پھر جو ہے وہ اہل سنت اپنے فقہ کی کہ میں میرا ایک ذاتی خیال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں اگر اہل تشیعوں کی کتاب میں پڑھوں گا تو میں تو ویسے ہی ان کے خلاف تھا تو مجھے تو ان میں تو لکھنا ہی اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو میں کیوں نہ اپنا جو فقہ ہے اس کی کتابیں پڑھوں تو میں نے اپنا جو ہے وہ تمام یہ کچھ محل آئے ہوں باقی گھر میں کافی پڑھیں ہیں ماشاءاللہ تو میں گاڑی میں جو اس میں رکھ سکا ہوں اس میں اپنا قرآن کریم کے بعد ادماری بخاری شریف جو ہے وہ سب سے افصل کتاب مانی جاتی ہے ماشاءاللہ اس کی تمام جو جلدیں ہیں اس کے علاوہ مشکات شریف کی دو جلدیں پڑھی ہیں یہاں پہ مدارج نبوہ کی جلد پڑھی ہوئی ہے اور ایک جگرگوشہ رسول ایک علیہ السلام کے ہیں انہوں نے لکھی ہے طبقات ابن احساد کی جلدیں پڑھی ہوئی ہیں صحیح مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد جو وہ ہے سیاہ ستہ کی کتب جو ہے نا ان میں آ رہے ہیں وہ وہ اس کی جلدیں پڑھی ہوئی ہیں امام نسائی جو سیاہ ستہ میں ہیں ان کی وہ کتاب میرے پاس خصائص علی پڑھی ہوئی ہے فقہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی میرے پاس فقہ عمر پڑھی ہوئی ہے جو ان کی تمام جو فقہ تھی انہوں کی زمانے میں جو ان کی خلافت کے ٹائم ہوئی وہ فقہ عمر میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تاریخ تبری جو ہے وہ اس کی تمام جلدیں میرے پاس جہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں تین جلدیں پڑھی ہوئی ہیں تاریخ اسلام کی جو شاہ مہین الدین ندوی ہے ان کی اور مولانا شبلی نومانی کی تاریخ اسلام وہ میں لائے ہوں ساتھ تو مشکار شریف کی ایک اور بھی یہ جلد میں لائے ہوں اور شیخ الاسلام ڈاکٹر تحرل قادری صاحب جو بہت بڑے ہمارے سکولر ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بڑا کام ہے اور ان کی کتابیں میں بہت گھر پڑھی ہیں تو میں ایک ان کی لائے ہوں سیافر جلی اور سوائیکل مہرکہ اور ریاض النظرہ یہ میں ساری کتب جو میں اٹھا سکا ہوں اپنے کمزور کندوں پر میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ان دوستوں کے لیے اور یہ ایک قرآن مجید بھی میں ماشاءاللہ جو میں نے مکہ تل مکرمہ سے مکہ شریف سے میں عمرے کی سعادت مجھے آسکتی دو ہزار سات میں تو میں نے وہاں سے یہ چالیس ریال میں جو ہے نا خرید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ان کتب کو پڑھ کے کیا کوئی آپ میں روحانی تبدیلی آئی بہت تھا کترکسا بہت زیادہ آئی اس میں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کیا تبدیلی تھی وہ وہی جو آپس میں ہمارے تمام مسلمانوں کے جو چونکہ ترہتر فرقے تو بنیں گے پتہ نہیں کتنے بن چکے ہو سکتا ہے قیامت کے قریب تک ترہتر ہو جائیں تجید بنیں گے اٹل ہے نبی کریم جو انہوں نے فرمان دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل کہ جو فرمان ہے وہ فرمان خدا ہے انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا دین پورا اور پورا جو ان کی جوٹی تھی جو انہوں نے اللہ کا دین پہنچانا تھا جو دین تکمیل تھی وہ انہوں نے کرنی تھی جو آدم اور اسلام سے لے کر نبی کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آدم سے سٹارٹ ہوا تھا اسلام کا دین وہ درجہ بر درجہ اس کی جو کمپلیشن ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا سے تشریف لے جانے کے جو پردہ انہوں نے فرمایا زہری دنیا سے چلے گے ہمارا تو ایمان ہے موجود ہے ہم سنی اور شیعہ کا ایمان ہے الحمدللہ وہ تو موجود ہیں تو وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹائم وہ مکمل کر کے چلے گے تو اب پھر وہ جو مسائل جو میں نے ارز کر رہا تھا جو ہمارے فرقے بنے تو اس میں بہت سارے جو سوالات ہیں جو بہت ساری باتیں ہیں تبدیلیاں کہاں رنما ہوئیں یہ کیوں ہم جو ہے نمازیں ایسے پڑھ رہے ہیں کیوں روزے ایسے رکھ رہے ہیں کیا کیا بتاتے ہیں کیوں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنوے ہیں تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے پھر اپنے کتابوں کا مطالعہ کیا آپ کو کس کتاب نے سب سے پہلے متاثر کیا اپنی فقہ کی کتاب میں مختلف پڑھتا رہا جیسا کہ ہم سنا کرتے تھے اپنے ٹیچروں سے اور اپنے دوستوں سے کہ ہماری جو فقہ علیہ السنت ہے اس میں قرآن جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے اور جو انسانوں کی کتابیں ہیں جس میں انسان عالم جو لوگ تھے جو جن کی رسرچ تھی یا جو تابین میں تھے یا جو محدث وغیرہ ان میں بخاری شریف جو ہے وہ سب سے افضل ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ سب کتب ہیں اور پھر تاریخ کی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں فقہ کی کتابیں ہیں تو اس میں میں مختلف پڑھتا رہا یعنی بخاری بھی جتنا ہو سکا پڑی اس میں یہ بھی کافی کچھ ایسی باتیں مجھے لگیں جو میں زبان پہ مطلب اب مطلب سوچ نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا جاتا ہے یعنی کچھ حدیثیں خود سے گڑی بھی جاتی رہیں آپ طرح شیئر کر لیں بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں جو کوئی بھی میں سمت ہوں کوئی بھی مسلمان جو جاہل سے جاہل بھی ہو ایک جماعت بھی ننہ پڑھا اوڈر صاحب تو اگر اس کے سم نے اس کو صرف پتا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں وہ انپاد آدمی ہے لیکن اس کو صرف اتنا پتا ہے اللہ ہے اللہ کا رسول ہمارے رسول ہیں تو اگر اس کے سم نے وہ حدیث پڑھیں تو وہ پرشان ہو جائے گا ایسی حدیثیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں وہ ہم اگر لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے میں یہ عادت نہیں ہے تو وہ ایسی حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گڑی گئی ہیں ان کتب میں تو میں ان کو سائٹ پہ کر دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حدیث میرے پاس ایسی حدیثیں گڑی جائیں گی کہ آپ دیکھو گے کہ جن کا تلق مجھ سے نہ ہوگا وہ بعد میں بنائی جائیں گی شان رسالت کو گھٹانے کے لیے تو ان پہ عمل نہ کرنا ان کو سننا مد ایسی حدیث کو دیوار پہ دیوارنا حدیث وہی ہوگی جو قرآن کے ساتھ ملے گی کیونکہ میرا میری زبان سے نکلے والفاظ اور خدا کی کتاب میں جو الفاظ ہیں وہ سیمیلر ہیں ان کے سیمیلرٹیز ہیں میں نے پریکٹیکلی آپ کو دکھا دیا اور وہ ورڈنگ میں آیا میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے نیاز حسین صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ حدیث جس نے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیا کوئی نہیں حدیث تو حدیث ہے اور مستنت کتاب میں ہے اب اس کا نیچر کیا ہے کس سے متعلق ہے اس کا انجام جو ہے وہ شانِ رسالت کو گھٹانا ہے یا بڑھانا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ مستنت ہے کہ وہ کتاب کا حصہ ہے وہ کونسی حدیث تھی جس صاحب بہت ساری ہیں جس میں میں بھی روزے سے ہوں میں جیسے میں پہلے آج کیا ساری کتب نہیں لیا انہی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں اگر میں اگر وہ بیان کرنا شروع کروں اگر میں وہ نکالنوں ایک آج بتا دیجئے وہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے ساری بہت ساری ہیں اچھا اس میں مثلا نعوذ باللہ انہی کتابوں میں میں نے پڑھا اپنی علیہ السلام کی کتب میں ایسا ہے کہ نعوذ باللہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نب وہ کورے کا جو دھیر ہوتا ہے کورا کرکڑ کا دھیر اس پہ کھڑیوں کے پشاب کر رہے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ بن جال یہ بھی سیاستہ کی کتب میں ہے خاتم النبیین اگر ہم تصور نہیں کر سکتے اگر ہم آج کے جو لوگ ہیں آپ ہیں میں ہوں کئی بھی کوئی بندہ ہو مادنے تو چہارت ہاں اگر کسی کو کھڑا ہوئے پشاب کر کے کتنا ماہیوب سمجھے ہمیں کو ماہیوب سمجھے شرم نہیں آتی ہے یہ کیا کر رہے ہو تو اگر اس کو منصوب کر دیا جائے نعوذ باللہ خاتم النبیین اشرف الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس سے آپ کو بہت دکھ ہوا پھر ہم ان کو شافیہ محشر بھی سمجھ رہے ہیں پھر ہم شفاعت کی امید بھی رکھ رہے ہیں اور خدا کو رحمان اور کریم بھی مان رہے ہیں تو تو مجھ پہ بڑا وہ ڈورس ہوئے کہ یا یہ نہیں پھر آپ نے کیا کیا پریکٹیکل یہ کیا کہ اس میں سے میں نے پھر اپنے طور پر ریسرچ کی کہ جو قرآن کے ساتھ حدیثیں ملیں جو اصحاب کی جو مقام اصحاب رسول ہے وہ حدیثیں جو مقام اہل بیعت ہے جو مقام محمد والے محمد ہے ان کی جو حدیثیں جو حدیثیں اصحاب کے بارے میں جو حدیثیں قرآن میں اہل بیعت کے بارے میں مل جائیں وہ سچ ہیں میں آپ سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں اصحابہ کبار کی تو الحمدللہ ہمارے یہاں مکتب اہل تشیعوں میں مکتب اہل بیعت علیہ السلام میں ہم اصحاب باوفا کا بہت اعترام کرتا ہیں یعنی اپنی جان و مال عزت و عبرو سے بڑھ کے ان کا اعترام کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اصحاب باوفا کے بارے میں آپ کا کیا تصور آج ہے اور ایسا مطلب ٹوٹیلٹی میں اصحاب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے تھے کہ شیعہ اصحاب کو کیا کہتا ہے میں اپنا تصور پیش کرنے سے پہلے ایسی ہستی کا جس نے ہماری پاکستان جو ملک ہے ہمارا اس کا تصور پیش کیا مصور پاکستان جی جی ڈاکٹر لامہ محمد اکبال خدا بری کرنے احمد فرمائے ان کے شیر سے کرتا ہوں آپ نے کہا کہ اصحاب باوفا وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کلم تیرے ہیں ماشاء اللہ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کائنات سے مسلمانوں سے کہ اگر محمد کے وفادار بنوگے تو سب کچھ تمہارا ہے جہاں تو چیز ہی کچھ نہیں جہاں تو چیز ہی اللہ و کلم تمہارا ہے یعنی کہ اصحاب باوفا سے لے کر اصحاب رسول سے لے کر قیامت تک کے لوگوں تک اقبال کا یہ شیر جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں ایسی وہ ایک ضرب ہے اور دلیل ہے مستند چیز مستند چیز ہے کی محمد سے وفاد تو نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر محمد کی وفاد تم لوگوں نے کی اگر ان سے وفاداری کی تو سمجھ لو کہ ہر چیز میں کامیابی ہے اور میرے حیال ہے کہ اگر آپ اور اپنے میں کچھ خیال پیش کرنا چاہتا ہوں تو میں میرے حیال اقبال صاحب کا جو شیر ہے اسی کو کورٹ کروں گا کہ واقعی جو احترام رسالت ہے وہی جو ہے نا وہ اطاعت رسالت جو ہے وہی اطاعت خداوندی ہے تو اگر اطاعت رسالت میں اس اصحاب رہیں یا ہم لوگ رہیں تو ہم اطاعت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں حقیقت میں اطاعت الہی کریں میں اطاعت پہ آپ سے بڑی اچھی گفتگو سنوں گا اور اطاعت میں ہی وفا ہے اطاعت میں ہی وفا ہے اس سے پہشتے میں آپ سے یہ جانوں گا کہ جب ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اصحاب کی تو جب آپ اپنی ہنفیا مسلک میں تھے تو اصحاب کے بارے میں آپ کا کونسپٹ کیا تھا اور جب آپ نے ان کتب کا متعلیہ کیا ارک ریزی کی ورک گردانی کی تو آپ پہ کچھ چیزیں منکشف ہوئیں کہ اصحاب صرف یہ تین ہی نہیں ہیں یا چار ہی نہیں ہیں اصحاب اور بھی ہیں کچھ اس پارے میں بتائیں گے جی جی افسوس ہے کہ ہم اتنا ان کا ذکر نہیں کرتے بلکہ مجھے تو بہت ساری اصحاب کا بعد میں پتا جلا کہ یہ بھی اصحاب ہیں کیونکہ مجرٹی میں تو ہم چند ہی اصحاب کا مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی علیہ السلام اور اصحابیں بھی ہیں وہ اہل بیعت میں بھی ہیں حضرت تلہا حضرت زبیر سعید بن ابو وقاس اور بہت سارے لیکن بہت سارے ایسی ہستی ہیں اصحاب میں جو مجھے نہیں پتا تھیں وہ کب پتا چلی وہ بعد میں پتا چلی مجھے میں نے میرے سرچ کی کچھ تحقیق اپنے طور پر جتنی مجھ میں قابلیت تھی میں نے کی حضرت مقداد کا نام مجھے نہیں پتا تھا حضرت امار بن یاسر ہیں کتنے بڑے صحابی جناب سلمان فارسی ہیں سب ذکر کرتے ہیں لیکن ایسی ہستی ہیں کہ ان کا مقام بھی حضرت سلمان فارسی ہیں حضرت امار بن یاسر حضرت حجر بن عدی ہیں پھر آگے ان کے باپ عدی بن حاتم ہیں جو حاتم تائی کی بیٹے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ ہے تو ان کا اتنا ہمیں نہیں ملتا اس سے باتا میں نے سوچا کہ یار یہ کہیں تاریخ میں کہ ڈنڈی تو نہیں ماری گئی کہیں ایسا کوئی دور تو نہیں آیا کہ جس میں جو اصل میں نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے وفدار رہے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہے کیا ان کا نام کہیں اس وجہ سے تو نہیں پیچھا کر دیا گیا دور بن عمیہ میں میں ادھر آوں گا کیونکہ وقت کی کمی پیچھے ناظر ہے تو ہم نے اسی وقت کے ادھر اپنا سارا موضوع جو ہے اس کو ریپ اپ کرنا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے صاحب کا اس کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا میان کر دیا اپنا نکتہ ناظر میں جاننا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اتحار میں پھر میں اس طرف آ رہا ہوں اور اہل بیت میں اہل بیت اور اہل بیت اتحار علیہ السلام میں آپ کو فرق کا پتا چلا آپ کو پتا چلا کہ اہل بیت اتحار علیہ السلام اصل میں کون ہے اہل بیت میں جو ڈاکس صاحب سب بھی وہ جو میں اپنے بات کرتا ہوں پہلے کی جو اس کی تحقیق سر سے پہلے کی سب اہل بیت کو منتے ہیں علیہ السلام کے قرآن میں بھی ہے سورہ ہزار میں بھی ہے کہ اس میں ازواج رسول کا بھی ذکر ہے امہات المومنین کا بھی ذکر ہے اس میں اولاد رسول کا بھی ذکر ہے تو اہل بیت میں بھی بلا شماع سب آتے ہیں ازواج بھی آ جاتی ہیں اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں تو اس میں ازواج بھی آ جاتی ہیں ساری پھر اس میں آگے پھر دو لائنیں نکلتی ہیں باہر دو شاخیں نکلتی ہیں ایک اہل بیت رسول اہل بیت خاص اور ایک اہل بیت عموم عام جس میں سب آ جائیں جو نبی پاک کے ازواج بھی آ جاتے ہیں وہ بھی میں نے اپنی کتب میں کچھ میں حیرتا وہ ترمزی میں اور بڑی نامی گرامی کتب میں میں نے جب حدیثیں دیکھی جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو دو ملتے ہیں اہل بیت اہل بیت خاص اہل بیت عام پھر جن کے لئے آیات جو ہے وہ آیت تطہیر نازل ہوئی کیا وہ سب اس میں آ جاتے ہیں جو رجس سے اور نفال سے اور ہر قسم کی شیطانیت اور شیطان کے حملوں سے پاک ہیں کیا یہ سب ہیں اس میں ہم یا کوئی اور ہیں ان میں بھی کچنے ہوئے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت خاص ہیں جن کے یہ آیت بول رہی ہے سورہ احزاب کی پارا نمبر بائیس کی آیت نمبر تھرٹی تھری میں کہ میں نے ان کو اہل بیت کو ایسے پاک کر دیا جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے یعنی کہ جب اللہ پاک کر دے تو وہ عصمت میں آ جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں وہ طاہر ہو جاتے ہیں وہ ہر قسم کے برائی سے پاک یعنی کہ کسی بھی گناہ سے گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے بلکہ بلکہ گناہ ان کے پاس نہیں آجاز ہے شیطان کی بھی جورت نہیں کہ اب ان کے پاس جائیں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ جاری ہو گیا اچھا اس آیت سے پہلے کچھ آیات ہیں جس میں ازواج کا بھی ذکر ہے لیکن پھر یہ جو آیت ہے جس میں میں گوھر میں نے کیا کہ یہ جو آیت ہے اس میں پھر ان میں ایسی حسنیاں ہیں کہ جو ہر قسم کے رجز سے پاک ہیں تو وہ مجھے ملی پھر وہ بھی اپنی کتب میں اور وہ بھی ام المومنین کے ثروح میں ملی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعلیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی بھی روایت ہے حضرت بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالی ان کی بھی روایت ملتی ہے کہ زیادہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے تو انہوں نے مجھے حکم دیا فرمایا کہ بلاؤ فاطمہ کو اللہ علیہ السلام کو بلاؤ ان کے دونوں بیٹوں کو حسن مجتبا علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اور بناو ان کے بابا کو علی المرتضی مولا کائنات اللہ علیہ السلام کو تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی کریم کے حکم کے مطابق جب ان کو بلاؤ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے آئے تو ام سلمہ اب اس کی راوی ہیں وہ سامنے کھڑی ہیں ان کا حجرہ ہے ان کا گھر ہے تو یہ آیت تدہیر اس وقت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلاؤ لیا تو ان کو اپنی یمنی چادر کے اندر اوڑ لیا اور خود درمیان میں بیٹھے تو ہاتھ باہر ام سلمہ کہتی ہے کہ ہاتھ باہر نکال لے اور اس پر ہمارے جو ڈاکٹر طاہل قادر صاحب ہیں ان کا مفصل بیان ہے اس پر ان کی کتبی ہیں جب باہر نکال لے تو ان نے کہا کہ یا اللہ یہی میرے اہلِ بیعت ہیں اس سے بتا چلا ہے کہ یہ وہ اہلِ بیعت ہیں جو طاہر ہیں جو اہلِ بیعتیں خاص ہیں یہی میرے اہلِ بیعت ہیں یا اللہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں محبوبِ خدا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو ان سے جو میرے اردگر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے محبت رکھے جو ان سے دشمنی رکھے جو ان سے بغض رکھے جو ان کا برا چاہے تو ان کا برا کر تو اس وقت حضرت عمی سلمان نے کہا کہ یہ ایسا محول ہے کہ یہ تو برکتے ہی برکتے ہیں رحمتے ہی رحمتے ہیں تو کیوں نہ میں بھی داخل ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں عمر محمد انہیں حضرت عمی سلمان کسی کو بھی جورت نہیں ہوتی تھی کہ ایسے ہی چلے جائیں انہوں نے باہر سے واز دی کہ ابھی موقع ہے داخل ہو جاؤں انہوں نے کہا اے یا رسول اللہ کیا مجھے جانے میری جان آپ پہ قربان کیا مجھے بھی ازن ہے کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کو علی المرتضاء کو ساتھ داخل کر کے دعا کریں کہ اب میں بھی داخل ہو جاؤں یہاں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے باہر ہاتھ نکال کے کہا کہ اے امی سلمان آپ خیر پر ہو آپ بہتر ہو لیکن یہ کچھ اور ہے یہ سلسلہ اور ہے یہ اور ہیں آپ اور ہو آپ بھی خیر پر ہو تو پھر آیت کا نزول ہوا یا آیت تدھیر جیسے ہم کہتے ہیں سورہ احضاب میں تو یہ پتا چلا ہے کہ میں اس کو آپ کی اجازت سے آخری لین کہہ دوں کہ پھر پتا چلا کہ اہلِ بیعت خاص اور ہیں اہلِ بیعت عام عام میں سب آجاتے ہیں ازواج بھی آجاتی ہیں لیکن اہلِ بیعت خاص جن کے لئے یہ آیت نازل ہوئی وہ صرف یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود تھے تشریف فرماتے اور ان کے ساتھ چار اور نفوس پاک ہیں مولای کائنات بی بی سیدہ تلنساء العالمین اور حسنین کریمین اللہ علیہ وسلم جو جنت کے سردار ہیں ماشاءاللہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو مسئلہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خلافت تو سوری تو انٹرمٹ تو جب میں معافی چاہتا ہوں تو جب یہ میں نے پڑھ لیا اپنی کتب میں تو اس کے بعد میں کریئر ہو گیا کہ یہ اصل جو علی بیعتیں خاصی ہیں آج سب نہیں جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو وجہ نزا بنی ہوئی ہے ہمارے آپس میں وہ ہے مسئلہ خلافت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتب آپ نے جو کتب پڑھی اور جو آپ کا پہلا کونسپٹ ہے خلافت کے بارے میں کہ بعد از رسول نائب رسول کہلے ہیں اسے خلیفت الرسول کہلے ہیں اسے وہ آپ جو طریقہ اکار اپنایا گیا وہ آپ کو سٹرائک ہوا کہ وہ ٹھیک تھا یا وہ کوئی سبب بنا گیا آپ رسول کریں آپ سٹریڈی کریں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی درسول بہت اچھا آپ نے سوار اس میں بھی میں نے کافی جو ہے نا وہ اپنے حیثیت کے مطابق اس میں اپنی کتب میں جو میری کتب ہے اس میں رسول کی ہے اور اس میں بڑی کنفیوجن ہے اس میں کافی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جس کو تو آپ اس منظر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پرابلمز ہے آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے تو اس میں کنفیوز پیدا کی گئی بعض کتب میں کہ یعنی کہ خلافت کا طریقہ کار جو ہوا کہ خلفائے راشدین جو ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی تک ہیں مولای کعنات علی علیہ السلام تک وہ یہ ہے کہ وہ چار حق پر ہیں اور خلافت کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے اور فضیلت کی ترتیب بھی وہ ایسے ہی ہے تو پھر مجھے کافی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا یار یہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ وجہ جو مین جو تنازہ ہے جو شیعہ اور باقی تمام مسلمان ہیں تمام جو مسلمان ہیں باقی تمام جو فرقے ہیں ان میں اور ایک شیعہ فرقے میں ان تمام گروہوں میں اور شیعہ میں ایک جو وجہ تنازہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے خلافت تو میں نے پھر اس طرف تھوڑا سب میں نے کہا یار دیکھتے ہیں چلیں تو اس میں 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 دیکھا پھر قرآن سے بھی دیکھا جو مجھے پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتب میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو وہ اپنی اس امت کو اپنے جو اس وقت امت تھی اصحاب رسول تھے تمام امت تھی اس کو بغیر کسی اپنے خلیفہ کے دنیا سے چھوڑ کا چلے گئے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کتب میں یہ لکھا ہے آگے اس کی تفصیل کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بعد میں امت اپنی مرضی سے جسے چاہے وہ خلیفہ چن لے اپنی مرضی سے یعنی کہ اب سوال یہ ہے کہ مرضی سے چنیں گے تو وہ آگے جو امت ہے وہ معصومین بھی نہیں ہے انبیاء میں نہیں آتے وہ معصوم بھی نہیں ہے تو جب غیر معصوم ہوتا ہے جب معصوم مقیہ دے کہ اپنی مرضی سے یہ کر لو تو یہ میرے ذہن میں سوال تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے تو پھر اللہ بھی کہتا کہ اپنی مرضی سے ایسے کر لو نہیں حکامات ہیں زکاة ایسے دینی ہے نماز ایسے پڑھنی ہے ایک پورا ایک نظام ہے تو جب رسول اللہ جا رہے ہیں دنیا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اپنی مرضی سے آپ جو ہے نا وہ چن لینا تو میں بڑا وہ پرشان سا ہو گیا میں نے کہا یار کیسے یہ جو اللہ حکیم ہے یعنی حکمت سے بڑا ہوا اللہ تعالیٰ کو جو بھی کام ہے حکمت کے تحت ہوتا ہے اور قرآن بھی حکیم ہے قرآن میں ہر چیز حکمت بری ہوئی ہے اور رسول بھی حکیم ہیں انا دار الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں شہر تو یہ میں نے کہا کہ یہ یہ کیسا فیصلہ کر کے چلے گئے وہ وہ تو حکیم ہیں اللہ بھی حکیم ہے قرآن بھی حکیم ہے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایسا فیصلہ کر گئے کہ اپنی مرضی سے جو کرتے رہنا بس ٹھیک ہے تم جانو تمہارا ایسے ایرسپنسیبیلٹی غیر ذمہ داری جب آج ہم لوگ نہیں کر سکتے ایک مسجد کا جو امام ہے یہاں کا ہمارے بریٹ فورجہ پاکستان کا اگر وہ بھی کئی پاکستان جائے گا تو پیچھے ایسے امام کو چھوڑے گا تاکہ وہ نمازیں بھی پڑھاتا رہے اور روزے بھی رکھاتا رہے لوگوں کو تاکہ مسجد کا جو نظام ہے وہ ٹھیک رہے یہ نہ ہو کہ ساتھ میں مسجد کے نائی کی دکان ہے اس کو نائی کو بولے یار تو آکے نمازیں پڑھاتے رہے نا میں پاکستان جا رہا ہوں میں دو مینے کے واپس آ جوں گا جب امام مسجد کا اتنا کلماند ہے کہ وہ ایسے بندے کو پیچھے امام کو چھوڑے گا جو کچھ نہ کچھ جانتا ہے اہلیت رکھتا ہے تو نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے نعوذ باللہ آج مسجد کے امام سے بھی وہ گئے گذرے تھے کہ انہیں نے کچھ انتظام کیا نہیں اور امت کو کہا کہ اپنی مرضی سے پیچھے جو ہے نا جو مرضی کرتے رہے نا یعنی کہ جو بیڑا غرق ہوا پھر سارا تو نعوذ باللہ یہ نبی کا کسور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سوال تو یہ جاتا ہے نا کیونکہ یا رسول اللہ ہمارا تو کسور نہیں ہے آپ نے ایک آدھا پیچھے جو مرضی ہے کرنا یہ ایسا نہیں ہے حقیقت ایسی تھی یا نہیں ایسا نہیں ہے ایسے ہو جنہی سکتا نا پھر آپ کی رسول آپ کی کتب نے کیا بتایا ہے میری کتب میں مکس باتیں آئی ہیں کہ جو خلافت کی ترتیب ایسے ہوئی کہ امامت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری جب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخری جام میں تو وہ پچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امامت کے لیے امامور کیا کہ تم نمازیں آپ پڑھاؤ تو وہ اور باقی غارجار بھی تھے جب حجرت کی تو ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان دو تین دلائل کی بنا پری جو چناؤ ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول کے طور پر وہ ان باتوں پر تھا تین چار بات ہیں یعنی ایک تو عمر میں زیادہ ہیں دوسرا غارجار ہیں اور تیسرا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے امامت کراتے رہے ہیں لیکن جب میں نے اپنی کتہ میں پڑھا تو اس وجہ سے یہ خلیفہ تو بعد میں جب خلافت اسی طرح چلتی رہی تو جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جب ان کو ابو لولو جو تھا اس نے حملہ کیا وہ زخمی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے آخری دنوں میں انہوں نے پھر وہ خلیفہ کو چناؤ بھی کروانا تھا تو انہوں نے ایک کہا کہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحیب جا سحیب وہ صحابی رسول تھے تو حضرت عمر نے کہا حکم دیا کہ دیکھو امامت جو ہے نماز کی میری غیر موجودگی میں وہ سحیب کرائیں گے تو وہاں سے میں تھا کنفیوز ہو گیا جب حضرت عمر جاتے ہوئے حضرت سحیب کو کہہ رہے ہیں کہ امامت کراؤ تو نبی جاتے ہوئے حضرت عبو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ امامت کراؤ تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہی خلیفہ اس دلیل پر ہے کہ امامت انہوں نے کرائی بیماری رسالت میں تو یہاں پہ حضرت سحیب جب حضرت عمر کے آخری جانبے بیمار ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو پھر حضرت سحیب کو خلیفہ حصوم ہونا چاہیے نہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ اگر امامت نماز کی دلیل ہے تو حضرت سحیب کو ہاں جو کلیہ ڈیوانس پر لیا گیا گیا حضرت سحیب کو ہونا چاہیے نہ کہ حضرت عثمان کو اس سے بہت چلتا کہ وہ جو دلیل ہے امامت کی وہ تو سائٹ پر چلی گئی دوسری دو دلائل رہے گئے کہ وہ سینئر ہیں عمر ہے تو عمر میں زیادہ ہے حضرت عبو وقل عمر میں بھی میں نے پھر دیکھا کہ وہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے اللہ کی خلافت جو ہے جو رسول کی خلافت ہے اس میں ایک ہی جو ہے وہ اس میں وہ ہے پوائنٹ ہے جس پہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول خلافت دیتے ہیں وہ ہے علم کیا ان میں علم نظر آیا جن میں علم ہو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کتب کتب حنفیہ پڑھیں تو آپ کو ان تینوں میں علم کہیں دکھائی دیا یہ بہت ساری باتوں میں تو اپنے جو تجربات تھے ان کے نبی پاک صاحب ان کے تحت فیصلے ہوئے ان کے خلافت میں جو خلفائے سلاسہ تھے اس کے بعد میں نے پڑھا کہ اس میں بعد دفعہ وہ اپنے طور سے بھی اپنا وہ قیاس کر کے اپنے طور سے بھی کوئی فیصلہ صدر کر دیتے تھے اور بعض اوقات کچھ قیاس میں ہو تو کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں کچھ صحیح ہو جاتے ہیں تو بہت سارے فیصلے میں نے خلفائے جو حضرت علی کو چھوڑ کے پہلے جتنی خلفائے ہیں حضرت علی تو زہر باب العلم ہیں تو ان کے پاس تو علم خدا اور علم رسالت تھا بہت 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 دسکرس کریں گے تو خلفائے سلاسہ میں میں نے اپنی کتب میں بہت سارے ان کے فیصلے ایسے پائے کہ جن میں وہ علم سے بالکل وہ مکمل جو علم ہوتا ہے اس سے آری تھے یعنی آپ کی کتابیں بتاتی ہیں اور پھر ان کو رجوع کرنا پڑتا تھا مولای کائنات علی علی علیہ السلام کی طرف خواہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلوا خلیفہ دوم ہو حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو رجوع کرنا پڑتا تھا کہ اب یہاں پہ حضرت علی سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب ایسی سیچویشن مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑا ایک ان کا فرمان ہے جب انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا وہ ایسے فیصلے تھے جو حضرت عمر نے سادر فرمائے لیکن بعد میں حضرت علی کے وہ مداخلت سے وہ پلٹائے گئے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا علی نے میری جان بچا دی یعنی کہ علم جو ہے وہ علی کے پاس ہی ہے تو جو دلیل ہے خلافت کی وہ علم ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اب آپ اتنا آپ کا ویجن آپ کا وشلان اتنا بڑھ گیا تم آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ویسے بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت ایک پڑھے لکھے مسلمان سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ میار انتخاب خلیفے کا منصب جو ہے منصب خلافت اس کا میار جو ہے وہ علم ہونا چاہیے تھا شجاعت ہونی چاہیے تھی سبر و اشتغناہ ہونا چاہیے تھا تقویہ ہونا چاہیے تھا اور اگر ایسا تھا چونکہ وہ نبی کا خلیفہ بن رہا ہے نبی کا نائب بن رہا ہے تو کیا جو پہلے تین خلیفہ آئے ان میں یہ تمام خصوصیات تھیں کیا وہ علم کی اس منزل پہ فائز تھے کہ نبی کے علم کے برابر آ سکتے یا ان کے نیچے آ سکتے یا ان کے قریب آ سکتے اور شجاعت کتنے تھے اور سبر و استغناہ کی کس منزل پہ فائز تھے اور تقویہ کی کس منزل پہ فائز تھے یہ آپ کی بک اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں جی ہاں بلکل اس میں لکھا ہوگا ہے اور اس میں انسان جو اگر کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے اگر اپنے وہ اگر مائنڈ اس میں ہے اور شعور ہے تو میرا خیال ہے سب کچھ ہماری کتب ماشاءاللہ علم سے بھی بھری پہئی ہیں بار آئی ہیں ان میں ایسی باتیں شامل کی گئی ہیں کہ وہ مکس کر دیا گیا کنفیوجن پیدا کی گئی ہے لیکن اگر کسی انسان کے اندر درد ہے اور نیک نیتی کے تحت اگر وہ ہماری آلی سنت کتاب میں پڑے تو وہ بڑا وہ اس میں حقائق مل جائے حوائد اس کو حاصل ہوں گے دیکھیں راکس صاحب پھر دوبارہ اگر وہ جو خلافت کا آپ نے سوال کیا اس میں میں اپنے جو ناکس علم یا میں طالب علم ہوں اس کے تحت جو میں آپ کو جو اپنی میری تحقیق ہے اس میں میں جب قرآن مجید میں جاہر ہے آپ نے بات دیکھنی ہے تو پہلے قرآن میں دیکھنی ہے اللہ کے فرمان میں اور فرمان خدا کے بعد پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ رہے ہیں تو اس میں آپ قرآن کے طرف اگر جائیں تو جو خلافت کا جو میار اللہ نے قرآن میں مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کو نبی یا رسول بنا کر بھیج رہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم کو کائنات میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں اور تم سب اس کے آگے سربسجود ہو جاؤ اپنے ملائکہ کو اس نے کہا اس میں بلیس بھی شامل تھا ملائکہ کے ساتھ تو فرشتوں نے جناب اس میں سب نے پوچھا کہ اے رحمان یا اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں حالانکہ یہ تو ابھی ابھی ہمارے سامنے اس کی تخلیق ہوئی ہے ابھی تو اس نے کچھ عبادت بھی نہیں گئی چاہیے تو یہ تھا جو ابھی خلق ہو رہا ہے وہ ہم کو سجدہ کرے کیونکہ ہم تو بڑے کئی آزاروں کرونوں سالوں سے اعتمار عبادت میں ہیں تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں تم نہیں جانتے اس میں ابلیس نے پوچھا کہ جو کیا اس میں اللہ نے کہا کہ ملائکہ سے کہ دیکھو سام ملائکہ سے کہ دیکھو میں جو فضیلت دے رہا ہوں آدم کو وہ علم کی بنیاد پر اس کو جو خلافہ دے رہا ہوں دنیا کہ وہ علم کی بنیاد پر تو یہاں سے بات ٹھہر گئی کہ خلیفہ بننا کر لیے کہ خواہ وہ پہلا خلیفہ ہو کائنات میں اللہ کا آدم علیہ السلام تو آگے جو خلفہ راشدین ہے یہ بھی تو آدم کی اولاد سے یہ آگے آئے ہیں نا تو اس میں دلیل وہی رہے گی علم کیونکہ جب علم ہوگا تو وہ کار رسالت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو ہیں وہ جو آگے ان کی تبلیغ اصل سے ان کے بعد اور اللہ کی جو قرآن وہ کانٹینیوٹی جائے جائے گی اور وہ بہتر طریقے سے جائے جائے گی اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا کیوں کیونکہ اس میں علم ہے کیونکہ بنیاد تھیری اللہ تعالیٰ کی ہاں علم جس میں علم ہے تم میں علم نہیں ہے پھر اللہ نے نام بھی پوچھے کوئی سوالات کیے تو ملائکہ کو نہ آئے آدم نے جو ابھی ابھی تخلیق اس کی ہو رہی ہے تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں بتا دی اسماع بھی بتا دی جو جو سوال کیے وہ بتا دی تو اللہ نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا تم سے یہ علم تم سے افضل ہے تو پتہ چلا کہ جب بھی خلافت ہوگی جب بھی کوئی منصب ہوگا کائنات میں کیونکہ آدم بھی تو کائنات میں بھیجے گے نا خلیفہ بنا کے جو کائنات کے اندر جب بھی کوئی منصب کسی کو ملے گا افضلیت علم ہے تو اگر مولا کائنات حضرت علیہ السلام کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینہ دل علم و علی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور یہ اس کا دروازہ ہے تو جب ان کا فرمان ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے یہ فرمان سرکار ختمی مرتبت آپ کی روح میں کب اترا یہ خاص طور پر جو فرمان ہے یعنی آپ تو اس مسلک سے تھے جتنا میں نے اپنے مسلک میں حضرت علیہ السلام کے اقوال یا ان کے علم کے بھرے ہوئے سمندر جو مسلمانوں میں ہیں سب کے پاس ہیں وہ اہل تشریعوں کے پاس نہیں ہیں بلکہ اہل سنن فرق یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کو پڑھتے ہو ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں ورنہ جو علم کے وارث ہیں جو علم رسالت اور علم توحید اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم جو ہے اس کے منبع اور اس کے جو وارث ہیں وہ بعد از پیغمبر وہ علی المرتضاء ہیں مادن وہی ہیں مادن وہ ہیں تو جب کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ نام دیناتر علم وعلی بابوہا انا دار الحکمت وعلی بابوہا تو حکمت اور علم جو ہے وہ اس میں وہ علی ہیں بعد از پیغمبر تو پھر دلیل یہی ہے کہ بعد از پیغمبر مقام منصب خلافت بھی اسی کو ہونا چاہیے تھا میں نے جب اپنے وہ کتب میں پھر میں نے ریزلٹ اپنے شعور سے مانگا اپنے ضمیر سے مانگا یا تو بور کیونکہ میں مولیوں کے پاس جاؤں گا اے کے پاس جاؤں گا وہ کوئی اور بولے گا تو میں تو پاغل ہو جاؤں گا اور میں پاغل مطلب ہو جاتا ہے بندہ جب آپ کو ایک بندہ آپ سیب کھانے لگے ہیں تو آپ کو ایک بندہ پچاس قسم کے طریقے بتائے کہ ڈاکس صاحب سیب ایسے کھانا ہے تو آپ سیب کو دیکھتے ہی رہیں گے یار سیب میں ابھی وہ کہہ رہے اسے کھاؤ یہ کہہ رہے اسے کھاؤ تو کنفیوشنز ہی پیدا ہو جائے گی تو میں کھاؤں تو کھاؤں کیسے تو اب یہ ہے کہ یہ پھر میں نے جانب وہ دلیل بھی قرآن سے ہی ملی مجھے کہ خلافت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر جو پتا چلا کہ علم کے جو منبع ہے بعد اس پیغمبر وہ علی المرتضی علیہ السلام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام خلفہ سلاسہ جو پہلے تھے انہوں نے جب بھی انہوں نے کو مشکل پڑھی جب بھی ان کو کوئی پرابلمز ہوئی یا دین میں کوئی ایسی تبدیلی ہونے لگی یا ان کو اپنی مصیبت پڑھنے لگی تو انہوں نے فرم پکارا یا علی مدد فرمائیے ہماری جی آپ تو سی کر دیجئے خواہ انہوں نے کسی بندے کو بھیج دیا خواہ انہوں نے عزت علی کے غلام کو بلا ریا جس طرح بھی انیوے وہ سارے ترکیوں جنہی گائیڈنس لی مشاورت کرنی بہت ساری ہیں اگر میں یہاں پہ اپنی کتب سے وہ نکال لوں یا جو گھر میں کتابیں ہیں جو علم علم ہے علم مولا علی مرتضاء اور علم خلفاء سلاسہ کے درمیان تو میں مرحب تین چار گھنٹے وہاں پہ لگ جائیں گے ہمارے باتیں گھتے ہوئے علم جو تھا وہ اس کا منبع مولا علی تھے اور علم کی دلیل خلافت کی یہ ہے کہ خلیفہ وہی ہوگا جو علم افضل ہوگا ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت تعلود کو دنیا میں بادشاہی اور حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تعلود کیسے ہم پہ حکمران و خلیفہ و بادشاہ ہو سکتا ہے حالانکہ ہم دولت میں اسے زیادہ ہیں ہم اسے افضل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیمہ فرمایا کہ تعلود کو میں نے حکومت اور خلافت اور بادشاہی دی اس کے علم اور اس کے جسم کی بنیاد پر علم تو علم ہوا اور جسم ہوا شجات بنفس شجات تو تعلود اس دور کے سب سے شجات تھے تو بادش پیغمبر حضرت علی المرتضی علیہ السلام جو دو دلائل اللہ تعالیٰ نے آدم کی وقت دیا علم اور تعلود کے علم اور جسم یعنی شجات اور علم تو یہ تین ہی باتیں دو ہی باتیں ملتی ہیں یا انسان کے پاس علم ہونا چاہیے یا اس کے پاس شجات ہونا چاہیے تو نہ ہی علی سے شجاہ ہم اے سنت نے کسی کو پایا زیادہ نہ ہی ہم اے سنت اور اے تشیعوں نے علم میں حضرت علی سے افضل کسی کو پایا تو جب یہ دو دلائل کمپلیٹ ہیں قرآن میں کہ علم اور جسم میں جو افضل ہو وہی خلیفات الرسول وہی دنیا میں کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہوگا تو اس میں 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 آپ سے پوری طرح سے سمجھ رہا ہوں لوگ بھی شاید اس سے کوئی استفادہ حاصل کریں اور رائے حق پہ آئیں اور صحیح راستے کی تلاش میں صحیح راستے میں پہنچ جائیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ خلافت کے بارے میں یہاں تک جانتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو طریقہ کار خلیفہ اول پہ اپنایا گیا کیا وہ دوسرے پہ بھی اپنایا گیا کیا وہ تیسرے پہ بھی اپنایا گیا یہ اس پہ ذرا آپ کی کتاب کیا کہتی ہے میری کتاب یہ کہتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ تجہیز اور تکفین کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام وسیطیں انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کر دی تھی کہ میرا غسل میری تجہیز میری تکفین سب تمہارے ذمہ ہیں سب تم نے کرنا ہے کہ میں اور تو حدیثیں ملتی ہیں انا و علیو من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں میں اور علی ایسے ہی ہے جیسے پھر میرے اشارہ احمد اللہ علیہ نے فرمایا ان کے بھی اشارہ ملتے ہیں کہ جسموں کا جسمی روحوں کا روحی نوروں کا نوری کہ یہ محمد مصطفیٰ علی المرتضی ایسے ہیں جیسے ایک جسم ایک روح ایک نور تو یہ جدا نہیں ہے تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیط ہیں عزت علی کے بارے میں یہ تھے کہ تم نہیں سارا کرنا ہے تو جب وہ مصروف تھے اس سلسلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ سلسلے ہو رہے تھے تجہیز کے اور تکفین کے تو اس میں پھر یہ ایک واقعہ ہماری کتب میں ملتا ہے جو سقیفہ بنی سادہ کے نام سے مشہور ہے جو میرا سخیار سے شیعہ اور سنی کے درمیان وہ جو خلافت کا وہ اعتراضات ہیں جو جھگڑے ہیں ان میں یہ سقیفہ بنی سادہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے وہ ایک مقام ہے جو مدینے میں ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ انسار کا وہ ہولڈ ہوتا تھا تو ہماری کتب یہ کہتی ہے علیہ وسلم کے کتب کہ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جرائیتین بیٹھے ہوئے تھے مستن نبوی میں نبوی پیگن سلام کے وسال کے بعد تو اچانک ان کے کان میں کسی آدمی نے وہاں سے آ کر کہا کہ سقیفہ بنی سادہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو انسار نے لگائی ہوئی ہے میٹنگ یہ ہے کہ اس میں پیغمبر کے بعد خلیفہ کو چناو انسار اپنے طرف سے کر رہے ہیں اور ساد بن عبادہ جو ان کے ہیڈ ہیں انسار میں سے تو وہ ان کو چنا جا رہا ہے تو یہ بقول حضرت عمر کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے کان میں آ کر کسی نے کہا تھا کہ چلو تو پھر ہم دونوں چپکے سے اٹھے ساتھ ابو عبیدہ کو بلیا ساتھ پھر آگے حضرت عثمان بھی شامل ہو گئے تو ہم سقیفہ بنی سادہ میں چلے گئے تو نبی کریم کا جست پاک ادھر پڑا ہے یہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے یہ تو اچھا وہ میں پورا واقعہ میں روزے سے ہوں پورا واقعہ محفظ پڑھوں جو میں نے پڑھا اچھا اس کے بعد ہم وہ کہتے ہیں ہم گے وہاں پہ تو وہاں پہ ایک چادر کے اندر ایک شخص تھا تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ ساتھ بن عبادہ ہیں یہ انسار ہیں اور ہم ان کو خلیفہ بنانے چلے ہیں کیونکہ نبی کا پاک کے بعد ایک خلیفہ کو ہونا چاہیے تو بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وہاں پہ مداخلت کی ہم تین چار لوگ تھے میں حضرت ابو وکر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور حضرت عثمان وعد میں ان کا بھی کتب میں ملتا ہے وہ بھی شامل ہو گئی تھے تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے ہم قریش میں سے ہیں اور تم مدینے سے ہو تم انسار ہو اور عرب جو ہیں وہ قریش کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے تو اس لیے قریش میں سے ہی خلیفہ ہوگا ہاں ہم خلیفہ ہوں گے تم ہمارے وزیر و مشیر بن جاؤ جیسے پہلے چلتا رہا ہے منصب سارا نبی کریم کے پاس تھا سیاست کا بھی اور امامت کا بھی اور نبوت کا بھی سارے منصب تو اس لیے قریش میں سے ہی خلیفہ ہوگا اور ہم میں سے بہت سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ نبی پاک کے جارے غار ہیں اور نبی پاک کے دوست ہیں اور عمر میں بھی ہم سے یہ زیادہ ہیں تجربہ بھی ان کا زیادہ ہوگا تو جو حضرت عمر کہتے ہیں جتنے بہتر طریقے سے یہ خلافت انجام دیں گے وہ آپ بھی نہیں کر سکتے تو ہم بھی نہیں کر حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ پر مداختہ انہوں نے فرمائی انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یا عمر بن خطاب کو یا ابو عبیدہ کو یہ امین ہے امت کا نبی کریم نے ایک دفعہ کہا تھا ان دونوں میں سے کہ میں بڑا ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو عمر بن خطاب خلافت کا بور تو اس میں آپس میں وہ لگ پڑی تھا اس میں حضرت عمر نے فوراں جو ہے نا حضرت ابو وکر کا ایسے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ نہیں میں سب سے پہلے ابو وکر آپ کی بیعت کرتا ہوں تو پیچھے ساتھ ابو عبیدہ نے بھی کی ساتھ عزت عثمان نے بھی کی اور پھر انسار میں سے کچھ لوگوں نے کی وہاں پہ یہ عرب میں تھا کہ جب ایک دفعہ کسی کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے تو اس کو بدلنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے اب خلافت کا جو بیعت ہوئی جو ہاں پہ سکیفے میں کچھ لوگوں نے حضرت وکر کی کر لی تو جب مشکل نبی میں سب آئے وہاں پہ نارہ تکبیر بلند ہوا اور پھر حضرت عباس جو بن عبد المطلب جو حضرت عباسم کے چچا ہے جب ان کو پتا چلا تو حضرت علی نے پوچھا ان سے اپنے گھر میں زیارہ سارے حجرے ساتھ آتے ہیں مسئل نبی کے تو اتنا وہ گاڑیاں نہیں تھے شوش رابہ نہیں تھا جو بھی آواز دیتا تھا وہ دور تک جاتی حضرت علی علیہ السلام نے بولا کہ چچا عباس یہ آواز تکبیر کیا بلند ہوئی تو حضرت عباس بہر سے آئے تو انہیں کہا کہ اے علی وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا یہ ہماری کتب بھی ملتا ہے کیونکہ خلافت جو ہے وہ خلیفہ سن لیا گیا حضرت ابو بکر کو یعنی آپ کی کتاب ہے منس اہل سنت کی کتاب ہے تو وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا میں نہ کہتا تھا تم سے کہ یہ ہو نہ جائے گی حضرت علی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب میں جانشین رسول ہوں جب میں خلیفہ تو رسول ہوں یہ اعلان تو انہوں نے کئی دفعہ کیا اور میں ہی وارث علم ہوں تو یہ ممکن نہیں انہیں کہا یہ ہو گیا آپ چل کے دیکھیں اگر نہیں دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا وہ آگے پاس آ جائے گی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یعنی کنکلوزن کنکلوزن اب ویکش پہ آئیے ہیں پہلے خلافت دو امی دوار تھے حضرت سعد بن عبادان سعد میں سے حضرت ابوکر محضرین میں سے قریش میں سے ان کا الیکشن ہوا ان میں سے ایک خلیفہ کا چناؤ ہو گیا دوسری خلافت جب حضرت ابوکر دھائی پونے تین سالہ خلافت کے بعد جب بیمار ہوئے تو جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے تو انہوں نے بجائے اپنا پہلا طریقہ اختیار کرنے کہ ایک اور نیا طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا وہ جو ہے نا میں جنشین مقرن کر رہا ہوں اور لوگوں نے پوچھا کون انہوں نے کہا عمر ابن خطاب میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے یعنی کہ پہلا خلافت کا طریقہ اور ہے دوسرا اور ہے رسول ایک ہے خدا ایک ہے طریقہ آگے سے بنتے جا رہے ہیں تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دس سال انہوں نے خلافت کی تو حج سے واپسی پر انہیں اطلاع دی گئی کہ لوگ اب ایسے باتیں کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں لوگ بہت سارے کہ جب عمر ابن خطاب دنیا سے جائیں گے تو ہم فلان کو خلیفہ بنائیں گے کوئی کہتا ہے ہم فلان کو بنائیں گے کوئی کہتا ہے ہم فلان کو بنائیں گے یا تاکہ سب اپنے اپنے مرضی کے خلیفے چننے بیٹھنے شروع کہ وہ کہتے ہیں ان کے نظر میں یہ ہے کہ کیونکہ پہلے ایسے ہوا جب اپنے مرضی سے آپ خلافت بنا رہے ہو جب حضرت عمر نے اپنی مرضی سے حضرت وقر کو بنا دیا تو حضرت وقر نے جب حضرت عمر کو اپنی مرضی سے بنایا تو ہم بھی مارا بھی حق کہ ہم بھی مسلمان ہیں رول بن چکا ہے رول بن چکا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہئے تو حضرت عمر نے کوئی پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں یہ تو کم حراب اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ممکن نہیں ہے میں ابھی جو تقریح کرتا ہوں تو کسی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب یہاں پہ تقریح نہ کریں یہاں پہ بہت سارے حاجی بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں تو پتہ ان کیا اخیلات وہ کیا سمجھیں تو بہتر علاقہ مدینہ ہی ہے جہاں پہ آپ کی بات بہتر لوگ سمجھیں گے آپ ایسا کریں کہ آپ مدینہ جا کر اس اقسائلان کریں کہ آپ کا اگلا لائم اللہ اب کیا ہوگا کہہ کہ سارا وہ عربی میں خطبہ ہے ان کا بہت بڑا خطبہ ہے ساری خطب میں ہے وہ حضرت عمر فاروق عزیزہ طرح فرماتے ہیں کہ دیکھو جو پہلے ہوا خلافت ابو بکر میں یا میری خلافت میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب جو بھی ایسا کرے گا جیسا ہم نے کیا تو اس کو وہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کر دینا سبھانا بی یعنی سزا مقرر یہ کی جو سزا اس وقت ہم نے کیا وہ سزا اس کی واجب القتل ہی ہے تو اب زیادہ باتیں میں نہ پڑھو اب یہ ہے اب جو نا وہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ وہ امرجنسی کی حالت تھی جب حضرت عزیزہ طرح نے کوئی خلیفہ بنایا وہ امرجنسی تھی یہ آپ کی کتب کہہ رہی ہے اس میں ایسے حالات تھے کہ یہ نہ ہوتا کچھ رات و رات ایسا فیصلہ لوکہ لیتے جس کا ہمیں پلٹانے کا وہ جب موقع نہ ملتا ہم اس کو پلٹ نہ سکتے اس لئے ہم نے بہتر سمجھا کہ حضرت وقر کو خلیفہ بنایا اور حضرت وقر نبی بہت بہتر سمجھا کہ انہوں نے مجھے پھر خلیفہ بنایا دیا تو اب ایسا نہ کرنا اب جو ہے وہ ایسا کرنا کہ اب میں بتاؤں گا جب وہ حضرت عمر جب تیسری خلافت کا ٹائم ماہ تو وہ بھی طریقہ پھر پتا چل جاتا ہے حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو انہوں کو حضرت ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جو بہت بڑے راوی ہیں محدث ہیں اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ددار بھی کیا بچوں نے وہ ایج گروپ میں تھے حضرت امام حسین حسن علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوں گئے تو انہوں نے کہا کہ اببہ جان آپ تو بہت زخمی ہیں جب عمر حملے سے زخمی ہو گئے تھے تو آپ زخمی ہیں تو آپ بھی خلیفہ کا تکرر کری جائیے تو بہتر ہے تاکہ امت جو ہے وہ ایک جگہ پہ انتشار بنائے حضرت امام نے کہا کہ تم نے میری تقریر نہیں سنی کہ میں نے کہا تھا اب ایسا نہیں ہوگا تقرر کے بعد جیسا ہم لوگوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ اببہ جان اب کیا ہوگا انہوں نے کہا اب میں نے ایک اور طریقہ وہ سوچا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک شورا بنانے جا رہا ہوں ماشاءاللہ یعنی ایک مشاورتی کمیٹی شورای نظام شورا کہتے ہیں مشورے سے نکلا ہے جو مشورہ کر لیں آپ اس میں انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا شورا میں آپ کس کس کو رکھیں گے انہوں نے کہا کہ میں اشرہ مبشرہ میں سے جو چھے شخصیتیں جو سہ حسنیاں رہتی ہیں جن سے رسول جاتے ہوئے راضی تھے جس میں حضرت عثمان جس میں حضرت علی جس میں حضرت عبدالرمان ابن عوف جس میں حضرت طلہا جس میں حضرت زبیر اور جس میں حضرت سعید بن ابی وقاس ہیں تو یہ جو چھے لوگ ہیں یہ آپس میں مشورہ کر کے چھے جو ہیں ایک کو عبداللہ ابن عمر اب میرے بیٹے ان کو کہنا کہ چھے آپس میں بیٹھ کے ایک کو چنلے حلیفہ مارا جو طریقہ پہلے تھا اس کو فالو اب نہیں کرنا یہ ایک اور طریقہ ہے اس کو فالو کرنا یعنی کہ طریقے چینج ہوتے رہے اپنی مرضی سے اس میں راکس صاحب پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کرنا انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے وہ جب زخمی ہوتا انہوں نے کہا کہ ایسے ایک اور بات بھی ایک رول یہ ہے حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر یہ راضی نہ ہو ایک بات پہ تو پھر کیا ہو پھر حضرت عمر نے ایک اور فرمولا دیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ راضی نہ ہو اگر تین ایک طرف ہوں تین ایک طرف ہوں تو جس طرف عبدالرمان ابن عوف ہونا اسی کو خلیفہ چننا اور جس طرف نہ ہو اس کو خلیفہ نہ چنا جائے یہ میرا حکم ہے سارا حکم ناما انہوں نے فرمان جاری کر کر بھیج دیا شورائی کمیٹی کے پاس اب عبدالرمان ابن عوف کے بارے میں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ جس طرف عبدالرمان ابن عوف ہو وہی خلیفہ اسی کو چننا یعنی ایک وہ لائن دے رہے ہیں کچھ لائن سے آگے مت جانا خلیفہ اسی کو چننا جس میں عبدالرمان ابن عوف جس گروہ میں ہو تو عبدالرمان ابن عوف جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی اشتدار اور بہنوئی بھی ہیں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو چنتے تو جن کے ایک طریقہ کار اگلی خلافت کو ابھی حضرت عثمان بتا کے چلیں گے کہ ابھی کرنا وہاں سے مولا علی کو جب وہ شورا شروع ہوئی تو جب مولا علی وہ نہیں آرہے تھے کیونکہ وہ پہلی خلافت کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے سوائے ان پہلے خلفاء کی علم اضافے کے لیے وہ کسی بات میں دخل نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ جب دخل دیتے تو زیارہ فساد پھیلتا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا گوشہ نشینی کی بات تھوڑا سا آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کتب آپ کی بتاتی ہیں کہ مولا امیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام گوشہ نشینی میں چلے گا مثلا یہ ہے ہماری کتب بتاتی ہیں کہ کسی بھی بہت فتوحات ہیں بہت جنگیں ہیں کسی بھی جنگ میں مولا کائنات جو جنگوں کے کہتے ہیں کہ سپر پاور سپر سلار کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ کی جو غزوہ اور جنگ ہے جو ساری فتوحات ہیں اس میں کسی بھی جنگ میں اگر حضرت علی نہ ہوں تو فتوحات کا نظر آنا مشکل اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ صحیح اور اللہ کریم کے کرم صحیح مولا کائنات سے بہتدر اور شجاع کوئی انسان اللہ کی مخلوب میں سے نہیں تھا میں تو ایسے کہوں گا کہ میرا اپنا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیمت تک حضرت علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوگی سکتا صحیح اچھا اسی بات پہ آتے ہیں تو وہ جنگ میں کسی غزوات میں ان خلفاء کی کسی جنگ میں حضرت علی کی شمولیت نہیں ہے میں نظر آتے ہماری کتب میں تو جب جنگ حضرت علی کی خلافت کا ٹائم آتا ہے تو جنگ سفین بھی ہوتی ہے جنگ جمل بھی ہوتی ہے مولا علی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشیہین ہیں ہر وہ بات بتاتے تھے جو ان سے پوچھا جاتے تھے ورانا ہموش رہتے تھے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی کتب پتہ نہیں میں آپ کے سواب کہ جاتا ہے نہیں Zh have میرا سوال جو تھا آپ سے اس پہ آپ پہنچے آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ یہ جو کچھ بیان آپ نے دیا خلفاء سلاسہ کے بارے میں طریقہ انتخاب میں اور خلافت کے انتظام کرنے میں جو کچھ پریکٹیکلی ہوا آپ کی کتب میں لکھا وہی آپ نے بیانا ہے وہی ہے لیکن یہ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں رکس صاحب آپ کے جانتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں 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 کیا گیا میرے ذہب میں سوال آیا کہ رسول ایک ہے خدا ایک ہے قرآن ایک ہے سب نظام ایک ہے تو پھر جب اس کے رسول کے خلیفے جنہیں ہم کی باری آئی ہے تو ہر دفعہ ایک اور نیا طریقہ انتخاب یہ کیسے ہے تو پھر میں ناظرین یہ صاحب جو ہیں اس کا ان کا تعلق جو ہے وہ مسلکے اور اور جو ہماری فقہ ہے ہنفیہ سے تھا اور انہوں نے جتنی سٹیڈی کی جتنی ریسرچ کی اپنے علماء اپنے آئماء جو ان کے آئماء ہیں ان کتب سے کی اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو خلافت کا طریقہ کار وضع کیا گیا تین خلافات تک وہ میرے خیال میں میں سوچتا ہوں کہ یہ اس میں ان ہستیوں کا بھی قصور تو سمجھ لے غلطی ہوئی جس کا خمیازہ تمام عمد بھکت رہی ہے لیکن اس میں بھی یہ شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ساتھ ہے ہمارے سوائے انبیاء کے اور آئماء پاک کے امائطہار کے شیطان جو ہے کیونکہ اس کو پوری مولت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے آنگر اس نے ورگلانا ہے اس نے ورگلانا ہے اس نے کانوں میں بس ویسے ڈالے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے تو پھر باتوں میں آگے ہوں گے تو یہ اس طرح ایسے ہی پھر چلتا ہے میں ازائے رسول پہ گفتگو کرنی چاہوں گا وہ کم ہے میں ازائے فاطمہ اور ازائے رسول ازائے رسول ازائے خدا اس پہ آپ کی کتب کے حوالے سے جو آپ نے ریسرچ کی جو تحقیق کی جو تعلیم حاصل کی جو مشاہدہ کیا میں اس پہ آپ کے الفاظ میں کچھ سننا چاہوں گا یہ کتابیں تو پڑھی ہیں سارا اس میں لکھا ہے میں نے ازائے فاطمہ جو ہے بی بی سیدہ تلکانات سلام اللہ علیہہ سلام علیہہ سلام علیہہ سلام علیہہ سلام علیہہ تمام علمین کی وہ سیدہ ہیں سردار ہیں تو ان علمین میں سبھی عورتیں آ جاتی ہیں وہ حضرت ہوا سے لے کر حضرت مرجم تک حضرت مرجم سے لے کر بی بی حاجرہ تک بیبی حاجہ علیہ السلام سے لے کر تمام جو عورتیں ہیں تمام کائنات کی اس میں جو معصومین عورتیں ہیں یا ایک عورتیں مومنہ ہیں سب ہیں ان کی جب عالمین ہے تو سب کی سجدہ ہیں تو ادھر رحمت العالمین ہے جو تمام عالمین کے جو رحمت ہیں وہی پیغمبر خدا محمد مستویل سی eighties اور پھر ان سے آگے چل جائیں تو ایک رب ہے جو رب العالمین ہے وہ بھی عالمین کا رب ہے محمد بھی عالمین کی رحمت اور نبی ہیں وہ سیدہ فاطمان زہرہ ساتھ بھی جب لگا وہ بھی علمین کا رسول بھی علمین کے بی بھی سیدہ بھی علمین کی سیدہ دو عالم کو عیزہ جو پہنچائے گئی اس کو آپ اپنی کتب سے کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو عیزہ جناب سیدہ دو عالم صلوات اللہ علیہ حق کو عیزہ سرکار ختمی مرتبت مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط کیا جاتا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگڑ کا ٹکڑا ہے ہماری سیستہ کی کتبیں ہیں سب کتب بتاتی ہیں اور جب نبی کو عذیت پہنچتی ہے تو پھر کس کو جب نبی کو عذیت پہنچتی ہے تو کیا خدا کو عذیت پہنچتی ہے آپ کی کتب کے مطابق کتب کو چھوڑ دیں وہ قرآن سے پوچھتے ہیں کتابیں تو بندوں نے لکھی ہیں انسانوں نے لکھی ہیں محدثین نے لکھی ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں جو خالق کا جاری کیا ہوگا ہے فرمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اگر کسی نے میرے محمد محبوب کو عذیت دی تکلیف دی تو اس کے تمام جو عمال ہیں وہ ضائع ہیں اور اس پہ لانت اور وہ تمام برے سے برے اس کا ٹھکانہ جائے تو اب اللہ نے کہا دیا کہ محمد کو جس نے تکلیف دی اس نے نہ دی اس نے مجھے دی اس کا سب کچھ ضائع تو محمد مصفات سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بزر تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے فاطمہ میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو نہ دی اس نے مجھے دی اور جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جس نے رسول کو عزا اور تکلیف دی اس نے سب کچھ نقصان کر لیا تو یہ ایک کنکشن جڑ گیا نا ایک چین بن گیا یہ تین جو عالمین کی ہستیاں ہیں سیدہ تنساء العالمین سرکار محمد مصفات رحمت العالمین اور رب العالمین یہ عالمین والی تین جو ہستیاں ہیں نا ان کا حفظ میں کنکشن ہو گیا سیکھ تو تینوں میں سے جسے بھی تکلیف تھی اس کا نقصان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری فاطمہ میری جگر کا ٹکا ہے جس نے اس کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف تھی اور اس کے تمام عمال زایا تو ہمارے کتب میں بہت ساری باتیں جو شیعہ سنی کے آپس میں مسائل تھے کہ کچھ اصحاب رسول کا نام شیعہ لیتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف دی بی بی فاطمہ کو اور انہوں نے ان کے گھر پر جا کر ہمارے پاس دس منٹ ہیں ہم نے اس کو دس منٹ کوشش کرتے ہیں انہوں نے تکلیف یعنی کہ شیعہ اور سنی میں ایک جو بحث بنی ہوئی ہے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں سے حضرت ابو بکر یا حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلافت کے جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کی مخالفت کی بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کی یہ ہمارے کتب میں ہے حضرت علی نے اور تمام بنو حاشم نے اور انصار نے انصار میں سے چند نئے حضرت ابو بکر کی بیعت کی باقی سب نے مخالفت کی اور یہ جو بہت سارے لوگ مہاجرین اور بنو حاشم میں سے بی بی فاطمہ اور مولا علی کے گھر میں انہوں نے پناہ لے لی کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی کسی کے ابو بکر کی بیعت نہیں کرنی سوائے علی کے ہم کسی کی بیعت نہ کریں گے یہ آپ کی کتب میں ہیں کتب میں ہیں میں روزہ رکھا ہوا ہے میں نے میں سب پڑھ کے جو پڑھا ہے میں مخالفت ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب جو کہیں کہ صحیح ہے غلط ہے وہ پیٹتے رہیں روتے رہیں اس کا تو بھی کچھ نہیں ہونا کتب میں چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں لکھ دیا گیا اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ جب خلافت کا سرسرہ ہوا تو چونکہ سب لوگوں نے بنو حاشم اور مہاجرین نے صحابہ رسول نے بہت سارے نے بی فاطمہ کے گھر میں کہا کہ ہم سوائے علی کے کسی کی بیعت نہیں کریں گے تو اس وقت حضرت عمر کو بھیجا حضرت عمر کو بھیجا کرنے کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ تاکہ آ کے میری بیعت کریں میری بیعت مکمل ہو سب جب تک نہیں کریں گے میری بیعت نہیں ہے تو جب حضرت عمر کتاب میں ملتے ہیں خواہ بخاری ہو مسلم ہو جو کتابیں میں لے کے ہوں ان میں بہت سے کتاب میں یہ واقعہ ہے جب حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے بنت رسول تمہارے گھر میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں تم ان کو مشتر نبی میں میرے ساتھ بھیجو تاکہ یہ آ کر ابو بکر کی بیعت کر لیں تو لوگوں نے اندر سے چلانا شروع کیا انہوں نے کہا کہ سوائے ہم علی کی کسی کی بیعت نہ کریں گے تو سوائے حضرت عمر فاروق حضرت عمر ایک تو وہ بہت بڑی ہستی تھے اور غصے میں بھی ان کا وہ کافی غصہ بھی تھا ان کو تو ان کو وہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ نکلو باہر ورنہ میں گھر جلا کے رکھ دوں گا ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا آپ کی کتب میں ہے سب میں ہے سب میں ہے تو ابھی ٹائم میں آپ نے کہا تو ٹائم تھوڑا ہے تو جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں عزت لوگوں نے کہا کچھ عزت عمر کے ساتھ جو باہر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب اس وقت جو کہ خلیفہ نہیں بنے تھے امیر الممنین نہ کہا امیر الممنین تو صرف اس وقت وہ کرتے اس وقت نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو فاطمہ کا گھر ہے جس کو آپ جنانے کی بات کہہ رہے ہیں یہ تو رسول اکرم سلام کیا کرتے ہیں تو انہوں نے خیر ڈاکس اپ کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو اپنے ارادے سے ہم باز نہیں آئیں گے ہمیں بیعت کرانی ہے اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہماری بیعت مکمل نہیں ہے میں نے کہا میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا تو انہوں نے کہا اس میں گھر میں تو فاطمہ بھی آگ انہوں نے کہا تو ہو تو ہوا کرے تو اس میں پھر یہ باتیں ہیں ہماری کتابوں میں ہیں ہماری باتوں میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے ایک آگ لگوائی ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا اور جب کہا گیا کہ اس میں سیدہ دو عالم بھی ہیں سلوات اعلیہ ہوا کریں یہ میں لکھا ہے تو تمام کتب میں جو بڑی بڑی کتب میں یہ واقعہ ہے اس میں وہ انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہوت ہوا کریں تو اس میں پھر لوگوں نے کہا کہ یہ بیعت ہم نے کرانی ہے یعنی یہ ہوا کہ پھر حضرت فاطمہ کا جو شیعہ مقاتب ہے ان میں لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے حضرت فاطمہ انیس بیش ایکیس سال کے عمر میں نہیں جی نہیں اٹھارہ سال کے عمر میں امری کی جوانی کی عمر میں جن کے تین چار بچے بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شہادت کی جو وجہ بنی اس جوانی میں وہ یہی ہے کہ بعد میں آگ لگائی گئی اور وہ دروازہ لوگوں نے دھکا دیا اور سیدہ نصال عالمین کے اگر شکم ہوا رہا کہ دروازہ گرا اور یہ بھی لکھتے ہیں حضرت حضرت بی بی سیدہ نصال عالمین کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور وہ ان کا نام محسن کہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کی شہادت ہوئی بعد میں وہ زخمی رہی اور انہوں نے پھر ہماری قطعہ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس بات پہ اور بھی مسائل ہیں مثلا جو باغی فدق ہے اس میں بھی اور یہ بھی مسائل ہیں اس میں حضرت فاطمہ دوزارہ نے ترکے تولک اور ترکے کلام اختیار کر لیا اور علی کو حکم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں تا حیات میں ان ہستیوں سے بات نہیں کرنا چاہتی ہماری قطعہ میں سننے کی قطعہ اتنی جنب سیدہ ان سے تنگ ہو کے دنیا سے گئی حتیٰ کہ بعد میں حضرت ابو بکر کے جب بیعت مکمل ہو گئے تو انہوں نے وہ گڑ گڑائے روئے اور ابو بکر کی تاریخ تبری میں اور طبقات میں ساتھ میں ایک ان کی ملتی ہے روایت کہ اس میں حضرت بکر جب آخری ٹائم فوت ہونے والے تھے انہوں نے پہلی انہوں نے کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کاش میں کوئی گھاس ہوتا یا کوئی پتہ ہوتا مجھے کوئی جنوار کھا جاتا اس میں کہا ہے کہ کاش میں خلیفہ نہ منتا میں یا عمر یا ابو عبیدہ کے گلے میں یہ بوجھ ڈال دیتا میں خود نہ منتا اور تیسری بات کی انہوں نے کہ کاش ہم فاطمہ کا گھر نہ کھولتے استغفراللہ رب منکلی اس سے پر اچانا کہ واقعات ہوئے ہیں اور بی بی سیدہ جو ہیں اور جو ہم میں میں سوال کیا کرتا ہے میں کہا یہ ممکن نہیں ہے جب علی شیر خدا ہیں جب ان کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر وہ کیسے صبر کیا انہوں نے لیکن پھر وہ آگے سے پتا چلا کہ علی شیر خدا کے ساتھ ساتھ وہ صبر اور جو رضا ہے اس کے بھی منبع ہیں جس طرح ان کے جو آقا و مولا ان کے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و جزا کے وہ منبع تھے جب مکہ کی کفار اور اس نے جب ان کے اوپر کورا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی تو کیا کہ رسول اللہ نے آگے سے کبھی کورا پھینکا جب ام جمیل اور اور مشرق عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے دوران اوپر گوپر اور گند پھینک دیتی تو کیا انہوں نے جوابن پھینکا تو جب رسول اللہ کی طبیعی جافتہ یہ علی ہیں تو یہ پھر بدلے میں ان کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے جب رسول اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں اس لئے پتہ اللہ کی انہوں نے صبر ہی گیا جو بہتر تھا اور جیسے امام حضرت مولا علیہ علیہ السلام کی شہادت اور زخمی ہونے کے بعد جب ان کا قاتل جو پکڑا گیا ابن ملجم ابن درحمان ابن ملجم تو اس کو بھی مولا کائنات نے ایک شربت کا پیالہ رکھا تھا کہ اس کو پلا دینا یہ وہ استی ہیں کہ اپنے قاتلوں کے ساتھ بھی اچھا سلو کرتی ہیں سبحان اللہ تو اگر انہوں نے حضرت عمر حضرت بکر کے ساتھ تلوار نہیں کھینچی تو اس کو یہ نہ دلیل پیش کی جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہ ہوگا یہ دلیل پیش کی جائے کہ وہ صبر و رضا کے مالک لوگ تھے سبحان اللہ مولا آپ کو جزائے خیال میں میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کے لیے تو وقت کی پابندی اور وقت کا کم ہونا جو ہے وہ پیش نظر ہے ہمارے بہرحال پروگرام جو ہوا اس میں ہم نے آپ سے اگر آخر میں آپ مجھے اجازت دیں آپ پلیز کیجئے بات جو میرے اندر ہے موددت و محبت بسم اللہ بسم اللہ کیجئے اس میں وہ قرآن سے ہی میں نے پڑھا ہے ضرور جب قرآن میں سورہ شورہ میں یہ قرآن کریم ہے اس میں سے میں نے یہاں پر لکھا ہے کاپی کیا ہے جب سورہ شورہ پارہ نمبر پچیس میں آیت نمبر ٹونٹی تھری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کُلَّا اپنے حبیب کو اِلَّا الْمُودَّتَ فِي الْقُرْبَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے سب لوگوں سے اس وقت کے جو صحابہ تھے یا آنے والی امت تھے ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغِ رسالت کا کچھ عجر نہیں چاہتا اے حبیب کہہ دیجئے کیونکہ تمہارا عجر یہ ادا کر ہی نہیں سکتے تو اتنا رحمت ہے تو اتنا کریم ہے میری طرح جتنا میں رحم و کریم ہوں اس طرح تو رحمت العالمین ہے نہ میرا کھایا ہوا انسان میرا شکر ادا کر سکتے ہیں بے شاک نمازیں پڑھیں روزے رکھیں جتنی میں نے سور رحمان پڑھیں اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو اللہ نے اتنی نعمتیں دیئے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا شماری نہیں کر سکتے اور رسول اکرم نے اتنا کرم کی ہے امت پہ کہ رسول اکرم کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا کہ کہہ دین سے کہ تم میرا شکر ادا محمد تمہارا شکریہ دیتا نہیں کہا سکتے ہاں ایک ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس تبلیغ رسالت کا کچھ عجر نہیں چاہتا سوائے اپنے قریبیوں کی مودد کے سوائے اے اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد سوائے اپنی محمد سے کہہ دو کہ جو تیرے قریبی ہیں نا اہلِ بیعت خاص ان سے مودد رکھیں پنٹن پاک سے جو آلِ بیعت رسول ہیں ان سے آلِ محمد ہے ان سے مودد رکھیں اور آگے اسی آیت میں اگلا اسے میں آہ اللہ تعالیٰ فرماتے کرم نے وَمَئِنْ يَكْتَرِفْ حَسَنَتًا حَسَنَتًا نَزِلْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا اِنَ اللَّهِ غَفُورٌ شَكُورٌ اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے بلہی کو بڑھا دیتے ہیں یعنی اللہ کہتا ہے کہ کوئی سلام بھی دیتا ہے نا کسی کو تو میں اس کا دس گناہ دیتا ہوں کوئی ایک نیکی کرتا ہے میں اس کا کئی گناہ دیتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ اس سے مودد رکھو گے نا آلِ محمد سے اللہ کہتا ہے میں اس کی نیکی کو بڑھا دوں گا کئی گناہ تو آخری آیت میں اسی بھی صورت کی آخری آیت میں آیت نمبر 23 کے جو آخری آیت اس حصے میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ غفورن شکور میں اللہ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ میں اللہ غفور و شکور میں غفور بھی ہوں معاف بھی کروں گا اور شکور بھی ہوں اور بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں اور اللہ کہتا ہے کہ میں مشکور ہوں یعنی قدردان ہوں روزہ محشر جو رسول کی آل سے محبت رکھیں گے میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا یعنی کہ یہ اہل بیت اتحار اے محمد و آل محمد وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمام تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اگر ان سے محبت رکھو گے لیکن یہ واحد یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے مودتِ اہلِ بیت کے ساتھ میں قیامت والے دن وہ کتنا کتنی بڑی عبادت ہے جس کا شکریہ اللہ داتا ہے ایک میسیج اپنے ناظرین کو دے دوں ناظرین اکرام یہ جو جتنا بھی بیان آپ نے سنا یہ کسی مکتبِ تشیعیوں کے عالم نے خطیب نے میں عالم بھی نہیں ہوں کسی بھی مکتبہ اس نے نہیں دیا یہ ایک طالبِ علم جس کا تعلق رہا تقریباً کوئی چالیس برس نہیں جی اللہ خیر کرے پروردگار تین تیس برس تین تیس برس میں ٹوٹل عمر ہے اللہ آپ کو سلام ہوں تیس برس تک وہ اس فقہ پہ قائم و دائم رہے اور اس کے بعد ان کتابوں کو پڑھ کے ان کو ایک تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے ریسرچ کی تحقیق کی اور تلاش حق میں نکلے اور پروردگار نے ان کی مدد کی اور توفیقِ پروردگار سے وہ اپنی منزل کی طرف آج بھی رماندوہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ سلسلہِ تحقیق اور جستجو جاریوں ساری ہے تو پیشتر اس کے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے ہرما آپ سے اجازت مانگیں بخدا اگر آپ کو سرکارِ امیرِ کائنات علیہ السلام سے کوئی اناد ہے کوئی بغض ہے جنابِ سیدہ سے کوئی بغض ہے تو بخدا اس سے توبہ کیجئے اس سے معافی مانگئے اور اہلِ بیعتِ اتحارِ علیہ السلام کو جاننے کی سمجھنے کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کیجئے چونکہ یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو اخروی زندگی میں آپ کے اعمال نامے کے ساتھ آپ کی شفاعت کرنی ہے اور آپ کی شفاعت یاد رکھئے محمد و اہلِ بیعتِ محمد علیہ السلام کے بغیر کائنات میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی شفاعت کا فریضہ سرانجام دے سکیں اور اسی نکتے پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ آپ کا تعلق کسی بھی فکحے سے ہو خدارہ منصبِ سرکارِ ختمی مرتبت مولاِ کل ختم الرسول جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کی پہچان اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور یہ ضرور دیکھئے کہ حتیٰ کہ سرکارِ ختمی مرتبت کا مرتبہ کام کر دیتے ہیں کچھ ہستیوں کا مرتبہ بڑھانے کے لئے تو یہ کتنا قبی جرم ہے کتنا قبی کی گناہ ہے یہ گناہِ کبیرہ سے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار ہم سب کو اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر